نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا آمین سمامین تفسیر سورہ یوسف مکی صورت ہے بارہ رکوات ایک سو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے بارویں اور نزولی اعتبار سے ففٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت نام اس حوالے سے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کیا ہے اور اس کو قرآن نے خود اللہ سبحانہ تعالی نے احسن القصص کہہ کر پکا رہا ہے سورہ یوسف کو احسن القصص کہنے کی وجہ اللہ سبحانہ تعالی نے محسن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جس میں احسان کی روداد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کے احسان کی حسن اخلاق کی حسن معاملات کی حسن سلوک کی روداد ہے اور پھر یہ ایک تصور ہمارے معاشرے میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی حاملہ خاتون اس کو اپنے حمل میں پڑے گی تو اس کا بچہ حسین اور خوبصورت ہوگا ایسا تو کوئی تصور موجود نہیں ہے لیکن بہرکیف اگر ہم سب بھی اس کو سمجھ کر پڑیں گے اور اس کو گہرے اصول سمجھ کر پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات میں حسن کا ذریعہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے احسن القصص اس کو اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو پورے کا پورا مربوط ایک رابطے کی شکل میں کانٹینیوس قصہ ایک ہی صورت میں بیان کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے موجود ہیں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قصے بڑے طویل قصے بڑی باریک واقعات موجود ہیں لیکن مختلف اجزاء اس حصے کے مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں کہیں ایک پارٹ ہے کہیں دوسرا پارٹ ہے ان کو ملائیں تو پھر ایک واقع کی مکمل لڑی جو ہے وہ مربوط سلسلہ بنتا ہے لیکن اجزاء منتشر شکلوں میں صورتوں میں موجود ہیں اور یہ آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے کہ قصے اور کہانی کو سننے کا لطف تبھی آتا ہے جب اس کو ایک مربوط انداز میں کانٹینیوسٹی سنا جائے تو اس کو اس لیے بھی احسن القصص کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کانٹینیوسٹی شکل میں پورے کا پورا واقعہ ایک ہی صورت میں نشست میں بیان کیا گیا اگر اس کے شان نزول کا میں آپ کو حوالہ بتاؤں تو مشرقین مکہ یہ مکہ کا درمیانہ دور تھا اور جو سیکنڈ پیریڈ ہے اس کے بالکل موٹ ورڈز اینڈ آف دی سیکنڈ پیریڈ مشرقین مکہ کی منفی سرگرمیاں جاری تھی اور وہ اپنے منفی سرگرمیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ ڈی فیم کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے خلاف ثابت کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے تھے اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنی دور کے اہل کتاب یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کی الہامی کتابوں میں سے کچھ سوالات پوچھتے تھے اور پھر وہ اس غرض سے سوال پوچھتے تھے کہ جب وہ سوال آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو چونکہ آپ امی ہیں آپ نے پڑھنا لکھنا آپ کو نہیں آتا اور آپ نے کوئی تاریخی قطب بغیرہ کا مطالعہ نہیں کر رکھا تو جب آپ سے وہ سوال پوچھیں گے اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ بن صالح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہر لحاظ سے لے چکا ہے تو لہذا جب بشکین مکہ اسی اپنی سازش کے تحت وہ اہل کتاب کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو حضرت اسحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام سے تھی وہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں تھے وہ تو فلسطین ان کا مولد و مسکن ان کا ہوم ٹاؤن ان کا برت پلیس تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کب کہاں کیسے پہنچ گئے اور بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہو گئے ان کے اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشہ اور باقی نبیوں کا بھی یہ تھا کہ جب ان کے علم میں کسی چیز کا معاملہ نہیں ہوتا تھا اور ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحی کا انتظار کیا اور سورہ یوسف اللہ سبحانہ تعالی نے نازل کر کے ایک تو مشکین مکہ کا جو یہ سوال تھا اس سوال کا جواب تاریخی حقیقت بتا دی کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور وہ کوئیں اور غلامی اور وہ سارے کے سارے قید خانے کا دور اور وہاں سے پھر ان کو مصر کی حکومت ملی اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو مصر میں منتقل کر دیا اور یہ روداز سنا کر یہ بتا دیا گیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے اور کب اور کیوں منتقل ہوئے لیکن اللہ کے کلام کا تو موجزہ ہے نا کہ صرف جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک مقصد پورا نہیں کر دی اٹا ٹائم اور بھی بہت سے مقاصد اس کے ساتھ خل کر دیئے گئے ان کے سوال کا جواب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت تو ثابت کر دی گئی لیکن ساتھ ہی مشرقین مکہ کو برادرانی یوسف کا چہرہ دکھا کر ان کا انجام دکھا کر ان کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم بھی وہی رویہ اپنا رہے ہو اپنے بھائی اپنے قبیلے کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم وہ رویہ اپنا رہے ہو تو پھر تمہارا انجام بھی برادرانی یوسف کے انجام سے کچھ فرق نہیں ہوگا اور ساتھ ہی یہ قصہ سنا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آئی کیسے اللہ سبحانہ تعالی کی فتح اور نصر چامل حال ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی یہ اس حوالے سے ہوا کہ قصہ دونوں قصے جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ سملر ہیں بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں مثلا اگر آپ شروع سے دیکھیں تو مشرقین مکہ بھی برادرانی یوسف کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کرتے ہیں اسی طرح برادرانی یوسف کی طرح مشرقین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ وسلم کی طرح مکہ سے باہر نکال دیا ان کے مولد و مسکن سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جیسے حضرت یوسف علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کو مصر کی حکومت عوضہ فرما روائی عطا فرمائی ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آنت فرمائی اور مدینہ کی حکومت عوضہ اور فرما روائی عطا فرما دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ وسلم پر ان کے ان کے دشمنوں پر اور ان کے جو مخالفین تھے ان پر غلبہ ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائی اور ان کو مغلوب کر دیا اور بالکل وہی جواب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فتح مکہ کے موقع پر بھی من ون وہی الفاظ تھے آپ کی زبان پر لا تصریب علیکم اليوم یہ جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں کوئی معاقضہ نہیں اور آپ نے عام معافی کا اعلان ویسے ہی مشکین مکہ جو ستاتے تھے پیٹتے تھے تنگ کرتے تھے عذیت رسانی کرتے تھے آپ نے بھی ان کو ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح احسان کر کے غصہ پی کے احسان کر کے ان کو معاف اور درگزر کر دیا تو قصہ آپس میں بہت ملتا چلتا ہے اگر میں سورہ یوسف پڑھنے سے پہلے پیغام سورہ یوسف سے ملتا ہے اس کی ایک سمری بتا دوں کیونکہ شاید میں ہر موڑ پر اور ہر جو ہمارا ٹرننگ آئے گی سورہ یوسف میں واقع ہے کہ میں ہر موڑ پر شاید ہر اصول پیغام دہران ہی پاؤں گی لیکن میں مٹا سا پیغام جو سمری میں ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے سب سے پہلے تو سورہ یوسف ان دونوں باپ بیٹے کے احسان کا رویہ حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات کا رویہ سکھاتی ہے غصہ پی کر معاف کرنے اور پھر اس پر مزید احسان کرنے کا انداز بتاتی اور سمجھاتی ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا پیغام جو سورہ یوسف سے ہمیں پیرنٹنگ سکسیسفل پیرنٹنگ کی ٹپس قضت یعقوب علیہ السلام بخصیت والد اپنی اولادوں کو اور خاص طور پر ان دس بگڑے وے بیٹوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ کیسے ٹرانسفورم ہوتے ہیں یہ ایک سکسیسفل پیرنٹنگ کے ایک بہترین والد کی تربیت کے بڑے خوبصورت نمونے ملیں گے اور سورہ یوسف ہمیں بنیادی طور پر زندگی میں آنے والی مشکلات دکھوں غموں پریشانیوں اور ظلم اور زیادتی کے حالات میں ہمیں ریلیٹ اور ریاکٹ کرنے کا طریقہ سکھائے گی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے لگاتار اس بات کا احساس ہوگا کہ اس روح زمین میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسائل اس کے اسباب اس کے حالات وہ خود سے خود کیریئٹ کرتا ہے اور جب کوئی تکلیف دکھ پریشانی کسی شخص پر آتی ہے کوئی ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت وہ رب السمیح ہے بصیر ہے خبیر ہے وہ سب سن رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو خبر ہوتی ہے اور پھر جو سب سے بڑی صفات ہم سورہ یوسف میں سیکھیں گے اگر ہم نے سمجھ لی تو ہر تکلیف کا پرچاہ حل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے ہر تکلیف میں ہر مشکل میں اللہ اس مبتلا اور اس تکلیف کی خالت والے شخص کی کیفیت کو جانتا ہے اسے علم ہے اور اگر اس کے جانے کے باوجود بھی وہ رب جو ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ علیم رب اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے تو وہ حکیم بھی ہے اس تکلیف میں بھی اس کے لئے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی خیر ضرور کار فرمائے وہ علیم رب حکیم رب اس کو کچھ دیر کے لئے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے لیکن پھر اس کے حکم سے جس کے حکم سے آتی اسی کی حکم سے وہ کٹ بھی جاتی ہے اور سبر کرنے والوں کو وہ تنہا چھوڑتا نہیں ہے وہ تکلیف کے کٹنے کے وسائل اور اسباب مختلف حکمتوں کے ساتھ مختلف دورانیے میں فراخم کرتا ضرور ہے یہ بات جب راسخ ہو جاتی ہے سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد تو پھر ایک مسلمان اور مومن کاری قرآن کے لیے ہر تکلیف میں یہ جاننے اور سمجھنے کے بعد کہ رب علیم ہے حکیم ہے وہ ہر تکلیف میں زاکر صابر شاکر توکل کرنے والا راضی برزا رہ کر اللہ کے اس آزمائش کے پرچے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو تاریخی روداد تھوڑی سی بتا دوں کہ ایکچول روداد کی کیفیت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے دو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنی امین ان کے چھوٹے بھائی یہ سگے بھائی ہیں اور دس بھائی دوسرے بارہ بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام کا قیام حبرون کا علاقہ یہ حبرون کا علاقہ جو ہے وہ موجودہ علاقے میں الخیل کی بستی ہے اور اس کے قریب جو سکم کا علاقہ ہے اس میں کچھ باغ تھے جو حضرت یاقوب علیہ السلام کے باغ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ انیس سو چھے نائنٹین ہنڈرڈن سکس قبل مسیح بیسی ان کی ولادت ہوئی یہ کوئے میں پھینکے جانے کا واقعہ جو ہے وہ اٹھارہ سو نوے تقریباً ان کی عمر اس وقت سترہ سولہ سترہ سال کے تھے جب یہ واقعہ جو ہے وہ کوئے میں پھینکے جانے کا ہوا وہ کافلہ جو ہے وہ شرک اردن ٹرانس جارڈن سے جلاد کے علاقے سے وہ مصر کی طرف جا رہا تھا مصر کی طرف آزم اس علاقے نے اپنا رستہ جو ہے وہ ڈیریکشن پھیری تھی اور اس کوئے سکم کے کوئے کے پاس آکے کرنے کے بعد غلاموں کی منڈی میں بیچا تھا جہاں سے پھر وہ مصر پہنچے مصر میں جس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے اس وقت مصر میں پندھرویں خاندان فیفٹین فیملی جن کو چرواخے بادشاہ یا حکس آس کنگز کے نام سے جانا جاتے ان کی حکومتی یہ مشرک تھے اور یہ اپنا مشرکانہ بد پرستی کا دین انہوں نے مصر میں بھی رائج کر رکھا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس کے بعد وہ تقریباً دو سے تین سال عزیز مصر کے گھر رہے آٹھ سے نو سال قید خانے میں رہے اور پھر تیس سال کی عمر میں ان کو حکومت ملی اس کے بعد پچاس سال حکومت کرنے کے بعد اسی سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی یہ بنیادی سا واقع ہے اب ہم جبروداد پڑھیں گے تو اس سے بہت اہم اصول اور پیغام ہم سب کو ملتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام رو تل کا آیات الکتاب المبین الیف لام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مددہ صاف صاف بیان کرتی ہیں ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے میں نے بالکل اپنے ابتدائی سیشن میں انٹروڈکٹری سیشن میں بتایا تھا کہ قرآن کو عرب کے علاقے میں عربوں پر عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے خواب برحق ہیں خواب حقیقت ہیں انبیاء کے خواب وحی کی قیفیت رکھتے تھے اور خواب اگر ہم دیکھیں تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے خوابوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ سچا ہے یعنی کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے خواب جھوٹے ہیں وہ جھوٹا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں خواب برے بھی ہوتے ہیں خواب اچھے خوابوں کے لیے بلکل وہی انسٹرکشنز ہیں جو یہاں حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیں کیونکہ نبیوں کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا خواب دیکھو یعنی اس میں تمہیں کوئی خیر اور بھلائی ملنے کا خواب ہے تو تم اس کو بیان نہ کرو سوائے اس شخص کے جو تم سے محبت کرتا ہے اور جو قابل اعتماد ہے یعنی جہاں سے کوئی خصد اور جیلسی کا امکان اور تمہیں نقصان پہنچنے کا امکان نہیں اور برے خواب کے لیے جو کوئی مس ہیپ ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی کلامٹی کوئی اسی طرح کا پریشان کن خواب آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے بیان نہ کرے کیونکہ جب تک وہ بیان نہیں ہوتا وہ پرندے کے پر کی طرح معلق رہتا ہے اور جب وہ بیان ہو جاتا ہے تو وہ ویسے کی خو جاتا ہے تو کوئی اب برے خواب کو ہپن ہونے سے روکنے کے لیے اس کو نریٹ نہیں کرنا اور ایکچلی یہ بہت امپورٹن سا سائیکلوجیکل پوائنٹ بھی ہے کہ ایک خواب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو بار بار نریٹ کرتے رہے تو وہ ہمارے ہواس پتاری ہو جاتے اور پھر وہ بلکل خمپے ایسے جیسے وہ قیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ری لیو کرتے ہیں اور اس کو ہم نریٹ کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے ہواس پتاری ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے سو برے خواب کو نریٹ نہیں کرنا چاہئے خواب جو ہیں وہ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں ایک تو حدیث دل جو ہمارے دل کے اندر تھوٹ پروسس اور خیال چل رہا ہوتا ہے سب کانشنس مائن میں جب ہم سوتے ہیں تو وہ ویسے کا ویسے ری پلے ہو جاتا ہے ان کی کوئی ایکچول حقیقت نہیں ہوتی دوسرا شیطان کا وسوسہ بسا وقت ڈراؤنے خواب بغیرہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت نے بتایا کہ اسے چاہیے کہ آیت القرصی پڑے اور وہ بائیں جانب شیطان کو دھدکار دیا عزب اللہ پڑے یا آیت القرصی پڑے اور بائیں جانب شیطان کو دھدکار دے اور تیسرا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی خوتا ہے وحی وہ خواب ہے جو بسا وقت آپ دیکھیں کہ انبیاء کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو وحی خوابوں کے ذریعے دی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا چھتالیسوہ حصہ ہے اور یہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں خواب میں نشانی آتی ہے یہ وحی اسی وحی کی ایک علامت ہے خوابوں کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ خوابوں کی تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا لیکن خوابوں کی تعبیر صرف وہ شخص بتائے گا جس کے پاس اس کا علم ہے خود اپنے اندازے سے قیافے سے لال کپڑا نظر آرہے یہ خون ہے خرا کپڑا نظر آرہے یہ امن ہے کالا کپڑا نظر آرہے نخوست ہے نہیں اس قسم کی چیزیں اخذ کر کے نقی بنائی جائیں گی یہ کیا ہے یہ خود ساختہ تصور ہے یہ نہیں یہ باقاعدہ علم ہے اور علم و رویہ میں حدیث کے کچھ واقعات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد نبوی میں رکھتے تھے اپنے خواب کی تعبیر بتا خواب سناتے تھے تعبیر بتاتے تھے صحابہ خواب بتاتے تھے اب ان کی تعبیر بتاتے تھے تو یہ احدیث موجود ہیں حدیث کی کتب میں اور ان کو علم و رویہ کے نام سے جانا چاہتا ہے خوابی کی جونکہ بات ہو رہی ہے تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ حقیقت ہے آپ نے فرمایا جو خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا لیکن جو یہ آج ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے کہ کچھ خاص قسم کے درود اور کچھ خاص قسم کے وزائف یا اذکار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا ایسا کوئی تصور خدیث سے ثابت نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا وزیفہ اور کوئی ایسے اصدار نہیں بتائے اور موروور وہ جو یہ تصور ہے کہ جس شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو ایسا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور یہ راشنل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ حیاتِ طیبہ میں وہ مشرقینِ مکہ جو اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفسِ نفیس دیکھتے تھے ان کے لئے بخشش کا وعدہ نہیں ہے اور عمل کی وہ دولت ہے بہرحال یہ خواب کی حقیقت اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یارہ ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کا نہ سنانا یہ وہی ہے نا اچھا خواب ہے عزت کا اور بلندی کا تو آپ نے وہی بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا برنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تُو نے خواب میں دیکھا تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تحت تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور علی یعقوب علیہ السلام کے اوپر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور عساق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقینا تیرا رب علی من حکی من ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بحثیتِ والد ایک بہت خوبصورت قیدار اور سکسیسفل پیرنٹنگ کے بہت خوبصورت نبونے مل رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں and the first person who comes over to is his father آپ دیکھیں کہ والد کا رول نظر آ رہا ہے کہ باپ بیٹے کے لیے ہر وقت available ہے باپ کے پاس بیٹے کے سوالات کے لیے وقت ہے وقت دی جا رہی ہے وقت دیا جا رہی ہے توجہ دی جا رہی ہے اہمیت دی جا رہی ہے importance دی جا رہی ہے ان کے ذنوں میں آنے والے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک دوستانہ سا ایک بے تکلفی سا کاسا محول ہے اور ایک bond ہے ایک قرب ہے ایک محبت ہے آپس میں اور ایک بے تکلفی کا انداز ہے یہ ہے وہ بہت خوبصورت پیرنٹنگ کا تصور آج کی بہت مصروف زندگی میں جہاں مائی بھی مصروف ہے باپ بھی مصروف ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اپنی اولادوں کو وقت دیں توجہ دیں اہمیت دیں importance دیں اور پھر ان کے چھوٹی چھوٹی دماغوں کی فیکٹریوں میں آج کے شیطانی دور میں آج کے میڈیا کے دور میں ان کی کمپنی کیا ان کی محفل کیا ان کے دلوں میں کیا خواہش ہے ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے ان کی ان کی کوئریز کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئریز آپ نہیں بتائیں گے وہ کہیں اور طریقے سے غلط طریقے سے find out کریں گے be closed with your children ایک bond develop کریں ان کے ساتھ دوستی کا محول اور ان کے ساتھ ایک environment build up کریں یہ بہت اہم ہے successful parenting کے لیے اور پھر ایک بہت خوبصورت اصول جو نظر آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی تو ساتھ ہی کیا کیا انہا رب کا علیم حکیم رب کا تعرف بھی کروا دیا باتوں باتوں میں گفتگو میں ایک عام conversation میں غیر محسوس طریقے سے indirectly passively اللہ کا تعرف ہر موقع محل کی لحاظ سے اللہ کی صفات کا تعرف کروا دیا اور میں آپ کو بتاؤ یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر آج کے دور کے لیے اور ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والی category کے لیے کیونکہ آپ نے بہت دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا ہم آئے خاص طور پر ہم ذرا سے اپنے بچوں کو کوئی دین کی بات کوئی اللہ کی بات کوئی احقامات بتانا شروع کرتے ہیں تو بچے foreign youth وہ react کرتی ہے resist کرتی ہے چلو جی امی پھر بیٹھ گئیں امی کا تو کام ہی ہے یہ امی کو تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی نہیں ایک باقاعدہ محول ایک environment ایک درس کا وہ محول create کیے بجائے کیا کیا جائے indirectly باتوں باتوں میں اب دسترخان میں بیٹھی ہی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر دیں بچہ کوئی نئے چیز لے کے آتا ہے تو اس کو ذکر اور شکر اور تقبر کی نفی کا indirectly غیر محسوس طریقے سے اپنے رب کی پہچان اپنی اولادوں کو پاس آن اور canway کرتی رہے جب ان بچوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایمان بھی ملے گا فرقان بھی ملے گا برخان بھی ملے گی اطاق بھی آسان ہوگی بندگی بھی آسان ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صفات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھا دی تھی یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خضرت یعصف علیہ السلام کی زندگی کا اساسہ بن گئی تھے ہر زندگی کے موڑ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ باپ کی الفاظ ایکو کرتے تھے یعصف اللہ علیم ہے حکیم ہے اور پھر ان کی زندگی کے رویے بدل جاتے تھے ان کی زندگی میں صبر شکر ذکر آسان ہو جاتا تھا یہ وہ باپ کا رب کا تعارف تھا جو باپ نے انٹریکلی کروایا اللہ ہماری بھی مدد فرما ہماری رہنمائی فرما ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما اور اللہ ہمیں درد دل سے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے طریقے سکھا اللہ ہماری کمیوں کتائیوں کو تو خود ہی دور فرما کہ اپنی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار اور اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا بھی خدمت گزار بنا حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کی بڑی نشانی یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے اب یہ ساری رودہ جو ہے اس کا نکتہ آغاز کیا ہے برادرانی یوسف کی وہ غلط روی اور ان کے انتاز اور پھر اس کے بعد ان کی سازش کیونکہ یہی سے قصہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو پورے کے پورے اس رکوع میں برادرانی یوسف کی جو غلط صفتیں ان کی عادتیں ان کی حرکتیں اور فریم آف مائنز بتاؤں گی اس سے وہ بچے کیسے بدل گئے تھے یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی یہ دونوں تو ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہاں جناب نکتہ آغاز شروع کہا سکھ ہوا برادرانی یوسف کے دل میں خضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد اور جلسی کا جذبہ آ گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ خضرت یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کو محبوب زیادہ ہیں اببہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں یہ جلسی اور خصد کا جذبہ تھا جس نے ٹرگر کی تھی ساری کہانی آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور ہائلائٹ کرتی جاؤں کہ کیا حضرت یاکوب علیہ السلام واقعی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے کیا یہ نائنصافی اور زیادتی کا ماملہ تھا ایسا نہیں تھا ایسا ہرگز نہیں تھا اللہ نے تو کہا ہے کہ اپنی اولادوں میں بھی عدل کرنا ہے اور کسی قسم کی نائنصافی اور زیادتی کا تصور ایک نبی کے شایانے شان نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم مائیں ہیں اور ہم بحصیت مائیں بھی اس بات کو محسوس کرتی ہیں اذا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھیں اولادیں تو ہمیں سبھی ایک جتنی پیاری اولادیں تو سبھی ماں کے دل کے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے ہوتے لیکن بسہ اوقات ایک اولاد زیادہ فرما بردار ہوتی ہے صاحب اخلاق ہوتی ہے زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے اور زیادہ پولائٹ ہوتی ہے اور وہ نہ بچہ نا نا کرتے وہ ماں کے دل کے اندر اس کیلئے ایک سافٹ کورنر خودتا ہے وہ اپنے محبت کے اظہار اپنے کھانے کی تقسیم اپنے مال کی تقسیم اپنے وقت اپنے توجہ کسی لحاظ سے وہ ایگزیبیٹ اور شو تو نہیں کرتی لیکن کبھی کبھی دل میں کسی ایک بچے کیلئے ایک ہلکا سافٹ کورنر ہوتا ہے تو یہ وہ شاید وہ سافٹ کورنر تھا جس کو وہ بھانپ گئے تھے اور حسد کا شکار ہو گئے تھے تو گویا سب سے پہلی منفی آدت جو ان بھائیوں میں تھی وہ کیا تھی وہ حسد تھے یاد رکھئے کہ حسد وہ انتہائی گندہ وہ انتہائی کبھی جذبہ ہے کہ جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کی آگ کے شولے بھڑکتے ہیں وہ حسد جو ہے جب وہ آگ میں جلنے لگتا ہے تو وہ منٹلی سکھ ہو جاتا ہے وہ منٹلی ڈرینج ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ریشنالیٹی اس کی بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ابھی دیکھئے گا یہ قصد ان سے کروائے گا کیا تو پہلی صفت تو یہ تھی کہ یہ خاصت دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ مہبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے تکبر گھومن غرور اپنی طاقت پر ایک مان کہا کہ ہم تو جتھا ہیں سچی بات ہے کہ گئی ہے اب باب بہگ گئے یہ غستاخ بد سلوک بد اخلاق بد تمیز بد کلام ہیں یہ بچے چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ دیکھ لیجی یہ دیکھ لیجی خسد کا انجام اور حسدوں کا عمل یہ حسد اسحاق علیہ السلام کے پوتے یہ حسد یاقوب علیہ السلام کے بیٹے اور نبیوں کی لڑی خاندان میں موجود ہے اور یہ حسد یہ بھائی کے قتل کے در پہ ہوگی یہ خسد ہے اور خسد یہاں تک انسان کو گراتا ہے اور حسد ایسے ایسے گناہ جو انسان سے کرواتا ہے آج تنہائی میں بیٹھ کے خاموشی میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو ٹٹو لیے گا ضرور اپنے دلوں کو ٹٹو لیے گا ضرور آج کس مٹیریل دور میں اس مادہ پرستی کے دور میں جب مال کی محبت اور دنیا کی ترقی کی ایک ریٹ ریس میں دنیا مبتلائی تو یہ حسد بڑی آسانی سے آجاتا یہ جیلسی کسی کے اپنے سے اوپر ہونے دنیا وی لیتا ہے اپنے دلوں کا محاسبہ کیجئے اور اگر کوئی چھوٹی سی بیچ انگاری ہے تو اس کو بہت جلدی بجھا دیجئے گا کیونکہ اگر یہ شولہ بن گیا تو یہ عمال کو جلا کے راخ کرے گا اور بڑے گناہوں کے در کھول دے گا انہوں نے کہا چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ دے یہ حاصد ہے یہ منفی اور نیگٹیو سوچ کا حامل ہوتا ہے کوئی پوزیٹیو سوچ رہتی نہیں ہے جل رہے جل رہے حاصد کی آگ میں اور نیگٹیو تی زندگی میں آپ دیکھیں ایک اور آٹلوک بھی تو ہو سکتی تھی اگر حاصل یاکوب علیہ السلام کو یہ بھائی زیادہ پیار ہے تو پوزیٹیو سوچ تھی کیوں پیار ہے کیا کرتا ہے کیا رہے بھائی ہے کیا اخلاق ہے ہم بھی وہ کر لیں اور ہم زیادہ پیار ہو جائیں لیکن نہیں حاصل تو مسبت سوچ رہنے نہیں دیتا حاصل تو سوچ ہی کو منفی کر دیتا ہے یہ زیادہ پیار ہے اس کا پتہ کٹو اس کا کانٹا نکال اس کو قتل کرو تا تم بھی نیک بن جانا آج میرا معاشرہ پورے کا پورا رشوت کھاتا ہے بیمانی دھوکہ فراڈ کرتا ہے بڑے بڑے سرکاری افسر جو ہیں وہ کوٹ یہاں بناتے جائدات بناتے شیطان نے کیا ان کو تھپکی دے رکھ ساری زندگی ابھی تو تمہاری چاروں انگلیاں گھی میں علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہر عام مال سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا بہرحال انہوں نے کہا یہ کام کر لینے کے بعد تم نے ایک بن جانا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا یہ نا تو اندے کوئے میں ڈال دو اندے کوئے میں ڈال لاندہ کوئے وہ غیابہ تل جب کہتے ہیں جس کوئے کی منڈیر نہیں ہوتی ایک تو پرانا ریڈنڈنٹ ہوگا کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو نکالے گا بھی نہیں پرانے کوئے میں کون ٹوٹے پوٹے کوئے میں ڈول ڈالے کہ قتل نہ کرو اندے کوئے میں ڈال دو یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا یہ اللہ ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسائل اس کے اطلاب اس کے خالات خود سے خود بنا لیتا آج کے بعد بڑے بڑے ظالموں اور جابروں سے ڈرنا نہیں کوئی ظالم کوئی جابر کوئی قاتل جو بھی چاہے وہ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ ظالم بھائی قتل کا ارادہ چاہتے تھے اللہ قتل نہیں چاہتا تھا اللہ ہاں یہاں سے نکلوا کہ مصر پہنچانا چاہتا تھا لوگوں سے نہ ڈرہ کرو مجھ سے ڈرہ کرو تاکہ میں نعمتوں کی تکمیل کروں اور میں تمہیں خدایت ہوں اس قرار دات پر انہوں نے جا کر اپنے اببہ جان سے کہا اببہ جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروس آئی نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر کھائیں دیکھا کتے بدتمیز اور بد زبان سے بھی ہیں بد کلام سے بھی ہیں اپنے والد کے ساتھ جسے دھونس اور روب اور پریشر کے ساتھ اوپر والے ہو کے بات کرتے ہیں اخلاق نظر آرہے نا میں اسے ہائیلائٹ کر لی ہم نے ڈیٹیکٹ کرنی ہے اور پھر آپ دیکھیں ان کے کال اور دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں کتنا فرق اور کتنا جھوٹ یہ نفاق ہیں یہ منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں قول اور فیل کے تزاد کا شکار باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے بہت شاک گزرت ہے کہ کہ اسے بھیڑیا نہ نہ پھار کھائے جب کہ تم مجھ سے خافل یہ کیا بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ بھیڑی کے رودات جو ہیں وہ آنے والی ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھی اصل میں ماملہ فہم ہے زیرک ہے سمجھدار ہے اور اپنے بچوں کے تو اشاروں کو سمجھتے ہیں ویسے بھی باپ اپنے بچوں کو بہت ہی سمجھتا ہے یہ صرف ان کی ایک سمجھ اور دانائی تھی کہ انہوں نے پردیکٹ کیا تھا ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ویسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں آپ دیکھ رہے کہ تقبر ہے اور اپنے زور بازو پر گھومند ہے اور اپنی نفری پر غرور ہے تب تو ہم بڑے نکم میں ہوں گے اس طرح اسرار کر کے جب وہ اسے لے گئے گویا زدی بھی ہیں وہ بچے ہوتے نا جو زدی سے بچے زد کر کر کے کام کرتے یہ ان کے اخلاق ہیں انہیں نے تیہ کر لیا کہ اسے اندے کوئے میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک دن آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرقت بتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ قرآن میں جہاں قصے انبیاء کے رودادے سنائی جاتی ہے تو قصے کی باریک ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی ہیں کہ کیا ڈائیلوگ ہوا اور کیسے گزبھائی نے کونسا ہاتھ پکڑا اور بازو پکڑی اور کیسا ان کو پھینکا باریکی کے ساتھ ڈیٹیل نہیں اس قصے کے جو موٹے موٹے واقعے اور انسیڈنس جوتے ہیں وہ نیریٹ کیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی اہم اصول اور پیغام ملتے اور پھر ان کو جب ہم جوڑتے ہیں تو پوری لڑی بن جاتی ہے اب جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئے کے اندر کی روط اللہ کہہ رہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی یہ وحی سترہ سال کے بچے پر کوئی نبوت کی وحی نہیں ہے جو کوئے اندر گرانے کے بات کی جاری ہے ان کو کوئی نبوت سے نہیں نواز جار رہا یہ کیا ہے وحی تو بنیادی طور پر ہاں انبیاء کے طرف جو بھیجی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے ہر وہ پوشیدہ سا خیال یا ایک سوچ جو اللہ کے حکم سے دل میں القا کی جاتی ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی وحی ڈالی گئی تھی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا پھر دودھ پلانے کے بعد تابوت میں رکھ دے اور پھر اس کو سمندر کے حوالے کر دے اس کا دشمن اور تیرا دشمن اس کو اٹھا لے گا تو یہ وحی تھی جو ایک پوشیدہ سا خیال اور سوچ حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں پھینک دیا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دل میں یہ سوچ ڈالی اصل میں یہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی کوئے کے اندر اس سبر کرنے والے سترہ سال کے نوجوان بچے جس پر ظلم کی اندھیر نگری ٹوٹی ہے ان پر اللہ سبحانہ تعالی سکینہ سکون اتمنان کے لئے تسلی کے لئے دل میں یہ وقی ڈال رہے یہ کیا ہے اللہ سابر کی مدد کر رہے اللہ سابر کو سکینہ اور اتمنان قلب اور سکون دے رہے اللہ مدد تو سابر کی ضرور کرتے اور دیکھیں یہ بچہ سابر نظر آ رہے کے نہیں آپ دیکھیں جو امپورٹن پارٹس اور امپورٹن ڈائیلوگ وہ تو بتائے جا رہے لیکن کوئے میں گرانے کے بعد کوئے کے اندھیرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی رونا کوئی دھونا کوئی شکوہ شکایت کوئی آخو فغان کوئی تانہ تشنا برے الفاظ کوئی بددعائیہ کلمات نظر آ رہے ٹوٹل سائلنس ہے ٹوٹل سکون ہے ٹوٹل زبط نفس اور زبط لسان اور سبر کی کیفیت ہے اس لئے اللہ مدد کر سکینہ اور اتمنان کے لئے وقی کر یہ اس اندھے کوئے میں جہاں بھوکے پیاسے تنہائی میں تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے جان دینے کا شک نے یقین نظر آ رہے اس میں اتنا سبر کہاں سے آ گیا وہاں پر اتنا سبر کیسے مل گیا ہاں یہ تو والد کی تربیت اب کام آ رہی ہے ایسے جیسے لگتا ہے والد کی الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں یوسف یاد رکھنا اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اس وقت یہ اللہ کی صفتوں کی پہچان کام آ گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کوئے میں پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ظلم کیا جو زیادتی کی ان جابروں نے ان قاتل نے ان ظالم نے میرے سمیر رب نے عزیز انتقام رب نے تو دیکھ لیا میرے باپ کو نہیں پتا میرے گھر والوں کو نہیں پتا میرے بستی والوں کو نہیں پتا مجھ پر کتنی ظلم زیادتی اور جبر ہوئی ہے لیکن جس نے انتقام لینا مالک یومدین اس نے سن بھی لیا دیکھ بھی لیا اس نے جان بھی لیا اس نے لکھوا بھی لیا خبر خود ہی آ جاتا ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندق کوئے میں یہ معلوم ہے میری بستی کے لوگ جنہوں نے مجھے نکال لیا یا معاون بن کے آیا یا میرا باپ یا میرے گھر والے یا میرے عزیز و اقارب ان سب کو نہیں پتا کہ میں اس کوئے میں ہوں لیکن جس ذات کے حکم سے مجھے ڈالا گیا جس ذات کے حکم سے مجھے نکالا جائے گا وہ تو جانتا ہے کہ میں سندگ ہوئے میں ہوں یہ علیم کی صفت صبر شکر اور ذکر اور توقع کی طرف مائل کر رہی ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں یہ بھی تو بتائے کہ وہ رب جو جانتا ہے کہ میں اس تکلیف میں ہوں وہ جو جانتا ہے مجھ پر اتنا ظلم ہو ہے اس کے باوجود اس کے حکم سے یہ سب ہوا ہے تو وہ حکیم بھی تو ہے اس میں اس ساری کی ساری تکلیف اور ساری کی ساری ظلم کی روداد میں میرے ہو جاتا ہے ویسے اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو رکھیں اتنی بڑی تکلیف کی حالت میں کوئی یہ شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کوئے میں گرائے جانے اور میرے قتل کی سازش میں کوئی حکمت ہوگی نہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا ہم روداد کے اگلے حصے کو جانتے اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی اللہ مصر کی فرما روائی دینا چاہتا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس کی حکمت کا دور دور تک انتازہ نہیں تھا انتازہ تھا تو رب کے علیم اور حکیم ہونے اللہ ہمیں اپنی پہچان اتا فرما اور ہر دور کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تو پوری ککٹ جھوٹی سٹوری منافق ہے نا پکے مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھی اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑی آگ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں یاکوب علیہ السلام بھامپ گئے تھے کہ یہ سازش ہے یہ مکر ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں فریب کر رہے ہیں اور یہ کہیں میرے بیٹے کو ٹھکانے لگا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ظلم اور ذیاتی کا کہ رہے ہیں انہوں نے یہی کہا تمہارے نفس نے کوئی بڑا ظلم تمہارے لئے آسان میں حضرت یاکوب علیہ السلام کو حالات کے معاملات سے ہلکی سی اکل اور سمجھ اور فہم رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ سترہ سال کا ایک نوجوان بچہ ایک بھیڑیا جو ہلکا سا مشکل سے بھیڑیا بکری جتنا ہوتا وہ پورے کے پورے سترہ سالہ بچے کو ہڑا پی کر گیا کوئی ایک جسم کا ٹکڑا اور اوز بھی نہیں رہا کہ وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئے وہ پورے کا بکری بھیڑیا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا تو نہیں نگل گیا اور پھر کیسے نگل تھا کہ اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتروا دیا تھا اور پھر اس کے بعد نگل گیا یہ جو حالات ہیں یہ خود ہی شواخد اور گواہ کی دے رہے دے کہ یہ جھوٹے اور یہ ساری رودہ جھوڑ پر مبنی اب جب یوسف یاکوب علیہ السلام پر اتنی بڑی تکلیف کیا خیال ہے آسان حالت ہے بڑی مشکل کیفیت ہے بڑی دکھ کی حالت ہے جس میں خزد یاکوب علیہ السلام میں ذرا سوچئے کہ کیفیت کیا دس قاتلوں اور ایک مقتول بیٹے کا باپ اور مقتول بیٹا بھی جو آنکھوں کا تارہ اور اتنا محبوب ہے کہ اس کی محبت پر لوگ حسد کرتے نظر آرہے وہ بیٹا آنکھوں کا تارہ شاید پتہ نہیں قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے اپنے دس نوجوان بیٹے غم کا تو طوفان اور پہا ٹوٹ پڑا لیکن اس حالت میں کیا کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اتنی بڑی تکلیف میں بھی میں کیا کروں گا صحابت مصیبت قول اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْهِ رَاجِعُون تکلیف کے عطے سار جو سبر ہوتا ہے جس میں ایک جمال ہے جس میں ایک وقار ہے جس میں ایک متنان ہے سبرون جمیل وہ نہیں ہے کہ تکلیف آئی پہلے رونا دونا شکوے شکایت نوخ و فغا اپنے بال نوچنا اپنے چہرے نوچنا اپنے گریبان پھارنا اور پھر وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا پھر سبر کر لیا یہ سبرون جمیل نہیں ہے سبرون جمیل وہ ہے جو تکلیف کے عطے ساری رازی برازہ رہ کے کیا جاتے اتنا سبر اب پھر ساتھی فرماتے ہیں سبر بھی وہی کر سکتا جو باتیں تم بنا رہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتے جس کو اللہ کی پہچان وہی سبر کر سکتا جو جانتا ہے اللہ علیم اور حقیم ہے وہی سبر کر سکتا ہے اور یہاں پر پھر اس موڑ کے اوپر پھر حضرت یاکوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھئے کیسے نافرمان ہیں سرکش ہیں بد اخلاق ہیں گستاخ ہیں بد کلام ہیں زدی ہیں ڈھیٹ ہیں آپسٹنیٹ ہیں بنافق ہیں جھوٹے ہیں قول اور فعل کا تضاد ہے حاسد ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے قاتل بات کا پتہ ہے ان کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہے کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے آج ہمارے بچے کوئی چھوٹا سا کام غلط کر دیتے ہیں تو کیسے گالی گلوچ لان تان شکوے شکایتوں کی بوچھار ایک چھوٹا سا تین سال کا چار سال کا بچہ وہ گلاس کا پانی کا گلاس زمین پر پھینک دیتا تو اٹھا کے مات تماشا موپے چیرے پر لگا دیتے ہیں جھوٹے جھوٹے گالوں کے اوپر نہ کوئی ڈانٹ نہ کوئی ڈپٹ نہ گالی نہ گلوچ نہ تانہ نہ تشنا نہ شکوہ نہ شکایت نہ کسی قسم کی خفگی نہ ناراضگی نہ برا نہ بھلا کیا ہے سبر ہے تحمل ہے ٹالرینس ہے پیشنس ہے جسٹ اگنور جسٹ اگنور جسٹ اگنور جسٹ اونٹ بودر سٹیک کول کیپ کمپوز سٹیک چل کیپ ریلاکس کتنا سبر کی ٹریننگ ہے آج ہمارا وہ مہاورہ کہتے ہیں کہ سپیر دو روڈ ان سپوائل دو چائلڈ کہ بچہ ڈنڈے کے ساتھ ہی بچہ ٹھیک رہے گا اس کو دو چار لگاتے رہو تو وہ ٹھیک رہے گا یاد رکھئے گا جتنی اگریشن اور جتنی نیگٹیوٹی اور جتنی گالی گلوچ اندر جاتی ہے نا وہ ریاکٹ باہر ضرور آتی وہ کہتے ہیں نا ایکشن ان ریاکشن اس ایکول ان اپسٹ جو گالیاں اندر جائیں گی وہ گالیاں باہر ضرور نکلیں گی جو تماشے اندر جائیں گے وہ اگریشن کی شکل میں باخت نکلیں گے ضرور کہیں اور نکلیں گے جس جگہ بھی نکلیں گے جو اگریشن جو نیگٹیوٹی جو مار پی جو گالی گلوچ فیڈن ہوگی وہ ریاکشن کی شکل میں کسی سٹیج آف لائف میں ایک بد کلامی کی شکل میں نکلے گی ضرور لہذا یہ ہے وہ اولادوں کی تربیت کا طریقہ سبر تحمل تولرنس پیشنس درگزر معافی اگنور کرنا کول رہنا اور کمپوز رہنا اور چل کرنا جسٹ اگنور آپ دیکھیں گے یہ پالیسی ناکام نہیں ہوئی تھی یہ اولادیں خراب اور بگڑی نہیں تھی سمر گئی تھی بدل گئی تھی اصلاح ہو گئی تھی ادھر سے کافلہ آیا اب کوئے میں ڈالا کیا ہوا ادھر سے کافلہ آیا اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کیلئے بھیجا سکے نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کرپکار اٹھا مبارک یہاں تو ایک لڑکا ہے یہ کونسا کافلہ تھا یہ کافلہ تھا جو شرک ادھر یا ٹرانس جلاد کے علاقے سے مصر کی طرف آزم تھا اب اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے انہوں نے رستہ بدلا انہوں نے اندھے کوئے کے پاس پانی کی تلاش میں پڑاؤ کیا اور پھر کون جو ہے اس کے اندر ڈول ڈالا اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام برامد ہو گئے یہ کیوں خوش ہوئے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ غلامی کا دور تھا لوگوں کو بیچا چاہتا تھا ان کو لگا ہمیں بڑھ لڑکا ملے ہم بیچیں گے اور ہم مال پائیں یہ کیا ہوا کہ کیوں ہوا ارے یہ سب تو اللہ نے کیا اور کروایا یہ اللہ ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسائل اسباب طریقے قلب پیدا کر دیتا ہے ظالموں نے جو ہاتھا کے کوئے میں پھینکیں گے سسک سسک کے ختم ہو جان دے دیں اللہ نے صرف یہاں سے فلسطین سے نکل وا کہ مصر پہنچانے کا ارادہ کیا تھا ہوا وہ نہیں جو ظالم جابر قاتل نے چاہا ہوا وہ جو اللہ نے چاہا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن آزمائش میں وسائل اور اسباب پیدا ضرور کرتا تکلیف آئی تھی اندے کوئے میں پھینکے گئے تھے ظلم اور جبر کی روداد رکم ہوئی تھی لیکن کیا خیال ہے تکلیف آ کے ہمیشہ رہی یہ بات پلے سے بان لیجی گا تکلیف آزمائش کے پرچے ہیں آتی ضرور ہے لیکن جیسے آندیاں جیسے توفان چھٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد موسم خوش گوار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تکلیف آتی ہیں وہ علیم کے حکم سے آتی ہیں علیم کے حکم میں علیم کے علم میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان میں خیر اور حکمت بھی ملتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تلنے کے اسباب اور وسائل اپنی حکمت سے کار فرماز ضرور کرتے اللہ اپنے سابروں کو چھوڑتا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے وہ کوئیں میں انہوں نے ڈول دال دیا ان لوگوں کو مال تجار سمجھ کے چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تو اسے باخبر تھا آخر کار انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر چند درموں کے عوض کتنے درم تھے بیس درموں کے عوض بیش ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کوئی زیادہ امیدوار بھی نہیں تھے اصل میں یہ کہ انہوں نے تھوڑی قیمت پر بیچا اس لیے تھا کہ ان کو لاوارس بچہ کوئی سے ملا تھا تو ان کو بہت جلدی سی اور بہت انڈیسنٹ ہیز تھی کہ اس کے وارس آگئے تو پھر اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس کا مطالبہ کر گئے تو ہم اتنے پیسوں سے بھی رہیں گے تو جلدی جلدی یونے پونے جتنے پر بکا وہ بیس درم کے ایورز بیش دیا آپ دیکھئے ادھر پہلے کوئے میں ڈالے جانے کی ازمائش وہ ازمائش ٹھلی تو اگلی ازمائش یہ ازمائش کتنی سخت تھی کتنی سخت وہ لادلہ بیٹا جو اتنا محبوب بیٹا اب غلاموں کی منڈی میں جیسے جانور بکتے ہیں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ویسے جانوروں کی منڈی میں بک رہے اور پھر آگے سے غلامی کا امکان کتنی زلط کتنی رسوائی کتنی احانت اور پھر آگے غلامی کی زنجیروں کا امکان اور غلامی کی زندگی گزارنے کا دکھ اور پھر کتنی نا قدری کتنی نا قدری اتنا حسین اتنا جوان اتنا لادلہ اور قیمت لگی صرف بیس درہم ساری کی ساری آزمائشیں ہیں اور کتنی بڑی آزمائشیں ہیں لیکن ان آزمائشوں پہ کیا ہے سبر ہے خاموشی ہے تحمل ہے راضی برزا ہے کیونکہ اللہ کی پہچان ہے میرا رابلیم ہے حکیم ہے اور میں آپ کو بتاؤ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش جو آ رہی ہے وہ ناقدری کی آزمائش ہے ناقدری کی آزمائش یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے مثلا یہ آزمائش کبھی کبھی ہم خواتین تو ضرور ہی اپنی زندگی کے ایک حصے میں ایک سپیرینس کرتے اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے اور ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالے لیکن آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچی شادی سے پہلے اپنے میکے میں بڑی سیانی بڑی سمجھدار بڑی سنسبل سمجھی جاتی ہے سارے گھر والوں کی لادلی چہیتی آنکھوں کا تارہ دل کا سہارہ باپ کہتا ہے میری بیٹی بڑی سیانی ہے باپ اس کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا امہ کہتی ہے میری بیٹی سگڑ بیڑی ہے امہ نے پورے گھر کا سسٹم اس بیٹی کے مشوروں سے تو نالائک بھی بن جاتی ہے نقمی بھی بن جاتی ہے پھوڑ بھی ہو جاتی ہے سست بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ ہر بری عادت اس کے اندر اس کو تان نتشنے بھی ملتے اتنی ناقدری یہ ناقدری کی آسمائش ہے یہ آتی ہے بس اوقات اس کو کیسے برداشت کرنا ہے کے بعد میری شادی سے پہلے ایک مشورہ دیا جو بس اوقات میں بھی بچیوں کو ان کی رخصتی سے پہلے ضرور ہی دیا کرتی ہوں میری استاد نے مجھے کہا کہ دیکھو جب شادی ہو کے اپنے سسرال میں جاؤگی تو پہلے کچھ سال باندھی بن جانا ساری زندگی مالکن بنا کے رکھی جاؤگی اور اگر دیکھو تم نے جاتے سار مالکن بننے کی کوشش کی تو ساری زندگی باندھی بنا کے رکھی جاؤگی کچھ دیر کی تحمل کچھ دیر کا گیون کر دینا کچھ دیر کی لئے کمپرومائز کر دینا اور یہ تو بات میں آپ کو پلے سے باندھی جیے عورت کا بہترین ہتھیار اس کا صبر اور اس کی خاموشی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے حل کرنے کی بہترین توفیق اور رہنمائی عطا فرماؤ سورہ یوسف کا اب تیسرا رکوع روداد کا اگلا حصہ آیت نمبر اکیس مصر کے جی شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بہیت نہیں کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو جائے اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں یہ کیا ہوا اصل میں جب غلاموں کی منڈی میں بکے تو وہاں پر عزیز مصر عزیز مصر عزیز اس کا نام نہیں تھا یہ اس کا عوضہ اس کی پوزیشن یا اس کی ڈیزگنیشن تھی جیسے ہم کہتے ہیں نا منسٹر یا ایمینیز یا ایمپی ایز یا چیف منسٹر وہ عوضہ ہوتا ہے نام نہیں ہوتا اسی طرح یہ مصر کا جو حکمران اور فرما روات اس کے اس کے دربار میں یا اس کے ہاں اس کی کوئی عوضہ یا اس کا پوزیشن تھا یہ صاحب مال بھی تھا عوضے دار بھی تھا اس کے گھر میں حکومت عوضے اور اقتدار کے رنگ بھی تھے اور پھر پتہ کیا یہ لاولاد بھی تھا اس کی بیوی بانچ بھی تھی ان کے ہاں کوئی بچہ یہ اللہ اور اللہ کے اسباب ہیں یہ اللہ میرے علیم اور حکیم رب کے اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ضرور ہے وہ اپنے بندے کو دکھوں غموں پریشانیوں زلط رسوائیوں مشکلات سے عزمتا ضرور ہے لیکن وہ بندے کو چھوڑتا نہیں وہ بندے فراہم کر دیتا ہے بسا اوقات تاخیر سے فراہم کر دیتا ہے لیکن تکلیف کو کاٹنے کے ذرائع اور اسباب وہ فراہم ضرور کرتا ہے غلاموں کی منڈی میں بکے تو تھے این ممکن تھا کوئی ظالم سا کوئی جابر سا کوئی بخیل سا کوئی تنگ دس سا مالک خرید لیتا مارتا پیٹتا ستاتا زیادہ مشکت اور میند اور مزدوری کراتا اور پھر اس کے بعد ان کی طاقل سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا اور بداخلاق اور بدکلام سا ہوتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وسائل اور کیا اسباب بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین گھر دیا جہاں مال تھی جہاں حکومت تھا جہاں عوضہ تھا جہاں اقتدار تھی جہاں شفقت ملی جہاں محبت ملی اور جہاں پہ اس محول میں رہ کے ان کو دنیا کے علم فن خنر حکومت عوض اقتدار کو سمجھنے اور سنبھالنے کے طریقے سم ملے اصل میں یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی حضرت یوسف علیہ سلام کو اپنے کام کا بنا رہے اس لئے آزمائش کی چکی مختلف حالات میں سے گزار کے اسباب اور وسائل کو ایکسپوز کر کے نکھار کے اپنے کام کا بنا رہے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا اس کی وجہ بھی اللہ بتاتے اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے اس سرزمین میں قدم جمانی کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا جب تک اللہ نے چاہا تھا حضرت یعقوب علیہ سلام کے گود میں وہاں پہ علم ملا فن ملا دین ملا ایمان ملا اسلام ملا محبت اور احسان کرنے کا اخلاق کا طریقہ ملا عبادات کا رب کی پہجان ملی سب مل گیا وہ کام اور تربیت ہو گئی تو اللہ جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہے وہاں سے نکال کے اب عزیز مصر کے گھر لے آیا ہے یہاں پر اللہ دنیا کا علم فن حنر حکومت عوض اقتدار کو چلانے کے طریقے اور اسباب سکھائے گا اللہ اپنے کام کا بنا رہا ہے اللہ اپنا کام کرتا رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم اتا کیا اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈوری ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آجا اب یہ اگلی ازمائش اب یہ اگلی ازمائش کے جو مالکن ہے عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی یہ ایک نیک سوال شخص کیلئے ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش جو آئی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے بدکاری کی دعوت ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور یہ تھی کس کی طرف سے مالکن کی طرف سے تھی اس آزمائے اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہ جوان بھی ہیں کوارے بھی ہیں صرف جسمانی خواہشات کی تسکین نہیں ملنی تھی بلکہ مالکن نے خوش ہو جانا تھی مالکن کی رضا ملنی تھی غلامی کا دور آسان ہو سکتا ہے کوئی مال بھی ملتا اور باقی ماندہ زندگی آسان بھی ہو جاتی لیکن نہیں باہیاء ہیں بایمان ہیں باکردار ہیں اور ان کا جواب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ سات خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا جس کو مالدار خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے یہ صاحب ایمان سوال زبط نفس والا باہیاء باقردار شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی نظر آ رہی ہے اب پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ بکش ہے غلامی کا یہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے اچھا ٹھکانہ دی ہے اس حالت میں بھی ہی شکر کر رہے ہیں مطلب اپنے گھار بار اہل خانہ رشتہ داروں بستی قوم ملک وطن سب سے دور ہے پرائے دیس میں بیٹھے ہوئے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے میں قتل کی سازش ان پر ہو گئی ظلم کی طوفان ان پر ٹوٹ گیا زلط رسوائی غلاموں کی منڈی میں بکے اور اب غلامی کی چکی میں پس رہے اور اب اتنی بڑی بدکاری کی دعوت ان کو ہو رہی ہیں مجھے بتائیں اس حالت میں بھی ہیس کنٹینٹ اس حالت میں بھی شکر کر نہیں ہوتی شکر تو ایک فریم آف مائن جب دل میں شکر کی قیفیت ہے تو نعمت کتنی تھوڑی بھی کیوں نہ وہ شک شاکر رہتا ہے شکر تو دولت ہے نا ایک دل کی جس کے پاس شکر کی دولت ہوتی ہے وہ ہر حال میں راضی برزا شادہ فرخہ اور جو شکر ہے نا کفران نعمت کرنے والا وہ ہر شکل میں ہر حالت میں ان کنٹینڈ اور ہر حالت میں بکرنگ گرمبلنگ کرنے والا یہ ایک فریم آف مائنڈ ہے اس کا نعمت کی کسرت اور قلت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت دی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے کون فلا نہیں پاتا وہ فلا نہیں پاتا جو بدکاری کی دعوت کو قبول کرتا ہے جو بے حیائی کے کام کرتا ہے وہ فلا نہیں پاتا جو نشکری کا طریقہ اپنی زندگی میں رائج کرتا اور وہ فلا نہیں پاتا جو اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی اور خیانت کرتا اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما وہ اس کی طرح بڑی اور یوسف بھی اس کی طرح بڑھتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھ لیتا پتا تھا اللہ علیم بصیر اللہ کو ایک ایک حرکت پتا اس کی بھی اور میری بھی ایسا ہوا تاکہ ہم اس بدی اور بے خیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے بندوں میں سے تھا گوئے اللہ جن کو چن لیتا ان کو کیا کرنے ان کو حیاء اور پاک دامنی کو اپنا ذابطہ خیات بنانا ہے آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگ اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کمیز کھینج کے پھار دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا یہ کیا ہوا اب عزیز مصر کی بیوی نے میں وہ آزماتا ضرور ہے لیکن آزمانے کے بعد اللہ کے سابر شاکر بندے با خیاس سوال صاحب ایمان لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے تکلیف کٹنے کے وسائل کبھی جلدی دیتا ہے کبھی دیر سے دیتا ہے لیکن وہ اپنے بندے کی تکلیف کٹتا ضرور ہے کہا عزیز مصر کہی دور کام پر نکلا ہوا این این اسی وقت وہ واپس پلٹ گیا این اسی وقت وہ دروازے پہ پہنچ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تکلیف کی اس حالت پہ ان کے بچنے کا ذریعہ بن گیا یہ اللہ ہے اللہ نے ڈالا عزیز مصر کے دل میں وہ خیال اور وہ اپنے وقت سے پہلے واپس پہنچ گیا پلے سے بان کے اٹھئے گا اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں یا تکلیف دیتا ہے تو تکلیف کے کٹنے کے وسائل اور اسباب فراخم ضرور کرتا ہے کبھی جلدی کرتا ہے کبھی تاخیر سے کرتا ہے اور یہ دیے اور وہ جو اتنی بڑی بدکاری کی دعوت دی تھی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام جو خود اپنی عزت اور عبرو کو بچانا چاہتے تھے اللہ نے بدکاری سے بچنے والے اور بدکاری سے بچنے کی خاخش رکھنے والے کے لئے اسباب اور وسائل فراخم کر دی اللہ اپنے بندے کو توڑتا نہیں اللہ اپنا ایمان فرقان اور برخان اطاف فرما اسے دیکھتے ہی اپنے شہر کو دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید خانے جائے یا اسے سزا دی جائے آپ دیکھ لی جی کہ وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں جس میں حیاء نہ رکھے وہ جو چاہے کرے اب یہ عزیز مصر کی بیوی میں خیائی تو نہیں رہی تھی جب اس کی خیائی نکل گئی تھی تو پھر اس کے لیے تومت لگانا جھوٹ بولنا الزام لگانا سبھی کچھ آسان ہو گیا تھا اس نے پانسہ پلٹا اور سارے کا سارا الزام جو خیبو حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اب اگلی تکلیف کتنی بڑی مشکل کتنی بڑی آزمائی آپ دیکھ رہی ہیں ایک تکلیف کرتی ہے تو اگلی آ جاتی اللہ ایک کا وسیلہ بناتے تو دوسری تکلیف آ جاتی اب الزام ایک نیک ایک سوال ایک باہیا ایک باکردار پاک دامن اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اپنی ضبط نفس کرنے والے نوجوان پر بدکاری کا الزام بہت بڑی آزمائش ہے یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کہا دی اس سے زیادہ تو وہ اپنی گوائی میں کچھ کہے نہیں سکتے تھے کیا ہوا اتنی آزمائش کو کاٹنے کیلئے کیسے وسیلہ بنا اس عورت کے اپنے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کمیز آگے سے غزب کی ہوتی ہے تمہاری چالے کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی آزمائش اور تکلیف ہے کہ ان پر تومت لگ گئی الزام لگ بدکاری کی اور زناکاری کی دعوت کی لیکن اتنی بڑی تکلیف کو اللہ سبحانہ تعالی نے کٹنے کے فوراں اسباب حاصل کر رہا تھا یہ میرا رب ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ وسائل اور اسباب خود بنا دیتا ہے وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے تکلیف کو کاٹ کبھی جلدی کاٹ لیتے اور کبھی تاخیر سے کاٹ دیتے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہے کچھ لوگ اس آیت کے الفاظ اور ترجمے کو کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہ کہ عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں اللہ نے بھی قرآن میں کہ تم بڑی چالباز ہوتی اور یہ الفاظ کوٹ کیے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے الفاظ سے بیان کیا جا رہے بڑی چالبازی اور تمہارتوں کی چالا کی ہم بڑے غزب کی ہوتی یوسف علیہ السلام اس کے معاملے میں در گزر کرو اور یہ عورت تو اپنے خصور کی معافی مانگ تو یہ اصل خطاکار اب آپ عزیز مصر کا بیہیویر انیلائز کریں کہ عزیز مصر نے انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تو اس کے باوجود بیوی کی بدکاری کو جاننے کے باوجود ان کا روئیہ کیا ہے نہ بیوی کو ڈانٹ نہ ڈپٹ نہ برا بھلا کہا نہ قف کی اور ناراض کی کی نہ کسی قسم کی کوئی پوچھ پکڑ کی بلکہ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اس کو معاف کر دے اور اس کو رولز ریورس ہوئے عورتوں کو کل چھٹی ہوگئے اور مرد قوام نہیں رہ تو پھر معاشر کے حیاء کیا ہوگا معاشر کے اندر بے خیائی کیسے پھیلے گی اور کیسے کردار ہوگا شہر کی عورتیں آپ پس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے محبت نے اسے بے کابو کر رکھا ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے خلاف ساری باتیں سنی تو اس نے انہیں بلاوہ بھیج دیا ایک پارٹی اس نے ارینج کر لی ان کے لئے تکیادار مجلس راستہ کی اور زیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوری رکھتی آپ کو معاشرے کا حال نظر آ رہے معاشرے کی قیفیت نظر آ رہی ہے جب معاشرے میں مرد قوام نہیں رہا شخر کی غیرت اور خیاء نہیں رہی تو پھر پورے جنازہ ہی معاشرے سے اٹھ گیا اور یہاں میں آپ کو وہ حدیث بھی سنا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا یہ چار لوگ کون سے ہیں عورتوں کی طرح رہنے والے مرد مردوں کی طرح رہنے والی عورتیں اور عمل قوم لوت کرنے والے لوگ اور پھر آپ نے فرمایا چوتھا دیوس صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے آپ نے فرمایا دیوس وہ شخص وہ شوہر یا وہ مرد ہے جس کی بیوی بدکاری کرتی ہے اور اس کو حیاء نہیں آتی اس کو غیرت نہیں آتی تو معاشر کہ مرد معاشر کے مرد قوام نہیں وہ دیوس بن گیا آپ دیکھ لیجئے معاشر کا حال کہ عورتوں کو کھلی چھٹی ہے عشق اور محبت وں دھنگ رہ گئیں اپنے ہاتھ کار بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان تو نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ پوری کہانی کا ایک واحد شاید پارٹ آف تا سٹوری ہے جس میں حسن یوسف کی روح داد حسن یوسف کا ایک امپیکٹ بتایا گیاں ورنہ باقی ساری کی ساری کہانی میں کہیں بھی حسن یوسف کا تذکرہ نہیں آتا عزیز کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ لیں ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کہا کیا کہا کہا نہیں کہا اور پھر اس کو ہر بات میں بھول جاتا ہے پھر جھوٹ ایک تھوڑا ہوتا ہے جھوٹ اور اگر تُو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفعہ نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا جاہلوں میں شامل ہوں گا گویا بے خیائی کرنا بدکاری کرنا بدکاری کی دعوت کو قبول کرنا یہ کیا ہے یہ جاہلانہ کام ہے اور اس سے کون بچاتا ہے اس رب ہی بچاتا ہے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی جو اپنی حیاء اپنی عصمت اپنی عبرو کی حفاظت کی اللہ سے دعائیں کرتا ہے پھر اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا اللہ ہماری اولاد ہماری ذریعت کے ایمان کی اسلام کی عزت کی عبرو کی حیاء کی خفاظت فرما اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دی بشک وہ ہی وہ ہی ہے جو سب کی سنت اور سب کو جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بری اتوار کی صحیح نشانیاں دیکھ چکے تھے اب دیکھا آپ نے معاشرے کا حال کیا اور انوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ جو نیک ہیں جو سوالے ہیں جو متقی ہیں جو باہیاء ہیں جو باکردار ہیں ان کو تو پابندے سے لاسل کیا جا رہے ہیں ان کو قید خانوں میں پھینکا جا رہے ہیں اور جو بے خیائی فہاشی اور بدکاریاں کرتے پھر رہے ہیں وہ کھل گلیوں کچوں اور معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں یہ ہے وہ معاشرہ جس کے ساتھ معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل تھے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اقلا مرخلہ شروع ہوتا ہے عزیز مصر کے گھر میں اب جب جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالی وہاں پہ سکھانا چاہتا تھا وہاں پہ علم فن حکومت ادھ اقتدار کے طریقے سیکھے دنیاوی علم حاصل کیا اور جب یہ سب سیکھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالی وہاں سے حالات اور واملات بنا کے وہاں سے نکال کے اب قید خانے میں پہنچا دیا قید خانے میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جسمانی لحاظ سے عصابی لحاظ سے مضبوط ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے ایک نبی کے لیے جو سارے کا سارا اگلا مرحلہ ہے وہ بہت مشکت طرح مرحلہ ہے تو اس مشکت طرح مرلے کی تکلیفوں اور آزمائشوں میں سبر اور استقامت کو آسان کرنے کے لیے اب اس دفکل پیریڈ میں سے گزارا جا رہا تاکہ فزیکلی تف ہارڈی ہو جائے اموشنل سٹرونگ اور ریزلینٹ ہو جائے اور اموشنل آئیکیو بڑھ جائے اور سبر آسان ہو جائے قید خانے میں رہنا بہت مشکل ہے بزات خود ایک قید کی آزمائش ایک قید اور پریزن کی آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی اور ایسے شریف نفس ایسے سلیم فطرت اور ایسے نیک اور سوالے اور لوگ ہیں اس محول میں رہنا اس سے بڑی آزمائش تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس انوائرمنٹ میں اور اس قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کتنا صبر اور کتنی استقامت اور کتنا بڑا خوبصورت احسان کا رویہ اپنا اے وے نظر آتے ہیں ایک روز ان میں سے ایک نے قیدی جو تھے نا ان میں سے ایک نے ان سے آکے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہم اس کی تعبیر بتائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہے اب دونوں وہ کہہ دی جو ہیں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آئے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں انہوں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مخصن ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ مشرق یہ کافر یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ قاتل حضرت یوسف علیہ السلام کی کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے رویوں کے خسن سے متاثر ہو کر آپ کے پاس آرہے ہیں یہ ہے انبیاء کی سنت حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا گیا آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں اور احسن القصص میں حضرت یوسف علیہ السلام مخصن کے اخلاق بتائے جارہے اپنو نئی پرائیوں کے ساتھ دشمن قافر فاسق فاجر قوم کے جو سب سے زیادہ گناہ گار اور سب سے زیادہ بد کردار لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہیں ان کے ساتھ بھی حسن صلوق اور حسن معاملات اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہمارے رویوں میں قصن پیدا فرما اور ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اب انہوں نے خوابوں ان کو بھی ان کی خواب کی تعبیر بتائی ہاں بتائی کیوں بتائی کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم اور وہ پوچھے جانے کے باوجود اگر نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آپ کی لگام ڈالی جائے گی اس کے سے پہلے میں تمہیں ان خواب کی تعبیر بتا دوں گا کھانا جو ہے وہ قید کھانے میں دو دفعہ ملتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤ گا کیونکہ اب موقع جان کے ایک فائدہ کا موقع جان کے یہ اپنے کام کی سمجھے کہ اگر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھ ہے میں ان کو وہ باتیں بتانے لگوں گا تو وہ کہیں گے یہ بتا نہیں کیا ہانک نے لگے مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں تو بڑی حکمت عملی سے وعدہ کر لیا کہ میں کب بتاؤں گا اور چھوٹی سی اپنی بات اور اپنا مدہ بھی اس دین اس وقت نے پہنچا دیا دین کی دعوت بڑی حکمت کے ساتھ مخبت اور خیر خواہی کے ساتھ دینی ضروری ہے اور دوسی بات ہے کہ دین کی دعوت اس ہر موقع پر دیا کریں جب ہمارے اردگیت ہمارے گھرانے اور ہمارے معاشرے کے بنا لیجئے یوسفل بنا لیجئے اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ اپنے خاندان اور اپنے فیملی والوں کے لیے اتنے انڈسپینسبل ہو جائیں کہ ضرورت اور غرض سے ان کو آپ کے پاس آنا جانا پڑتا رہے آپ اتنے میٹھے بادام بن جائیے کڑوے بادام نہیں بننا میٹھا بادام بن جائیے کڑوے بادام بنیں گے تو لوگ تھوک دیں گے اتنے یوسفل اتنے ہیلپفل اتنے سپورٹیو اور اتنی مدد کرنے والے بن جائیں کہ لوگوں کو آپ سے کام پڑتا رہے اور جب آپ سے کام پڑے اور آپ کے پاس اپنی غرض اور حاجت کے لیے لوگ آئے تو make the best out of situation اور ان کو کوئی نہ کوئی دین اور قرآن کی بات بتا دیا کرے اللہ ہم اس حکمت سے دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے یہ جب تعبیر بتانے لگے تو یہ علم یہ جو تم میرے علم سے متاثر ہو کے میرے پاس آئے ہو یہ تو ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے کیا ہے آجزی ہے انکساری ہے یہ نہیں کہا دیکھا میرے پاس کتنا تعبیر کا علم ہے دیکھا میرے پاس کتنا skill اور knowledge ہے نہیں نہ تکبر نہ گماند ہے آجزی ہے انکساری ہے اور دین کے دائی کا مقصد لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنا اور اپنا تکبر اور تفاخر کرنا نہیں ہے دائی لوگوں کو کیا کرتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے موقع محل پہچان کے اللہ کی پہچان کروا دی واقعہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا طریقہ ہی چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے بڑی حکمت حملی سے ججی بات کرتے کہتے یہ نہیں میں نے تمہارا طریقہ چھوڑ دی ہے تم لوگ مشک ہو تم لوگ کافر ہو تم لوگ آخرت کا انکار کرتے ان لوگوں کا ان ڈریکٹ بات ہے دریکٹ ذاتیات پر تنقید نہیں ہو رہی اپنے کی نفی کر دی در حقیقت اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہمیں بندہ نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے گویا جو یہ ذہن میں سوال آرہا ہوتا یہ ہمیں بات بتا رہے لیکن مجورٹی تو ہمارے معاشرے کی ہم جن کی بندگی کر رہے ہوں اس کے سوا کچھ نہیں ہے بس جن نام جو تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ لی ہے یعنی وہ جن کے ذہنوں میں خیال آرہ تھا ہمارے معاشرے میں شرکت اللہ نے حضرت یوسف نے بتائی کہ اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نازل نہیں کی فرما روائی کا اعتدار اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ تم خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہ ہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے کوئی پہلے وعدہ کیا تھا تو عفای اہد کرنا اور وعدہ نبھانا بھی انبیاء کی سنت ہے اور علم جو ہے اس کو لوگوں تک علم بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کے بندوں اللہ کے دین کی خدمت کے لئے پیش کرنا بھی امانت داری کا خق ہے اب آپ یہ دیکھ خانے میں مشکلوں پر مشکلیں آتی چلی جاری مشکلوں پر مشکلیں آتی چلی جاری ایک تکلیف ٹلتی ہے تو اگلی آ جاتی کیوں ارے یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے یہ زندگی آزمائش ہے یہ امتحان گا ہے لوگ بہت دفعہ کہتے تکلیفوں نے تو ہمارا رستہ دیکھ لیا آزمائش تو ہماری جانی نہیں چھوڑتی ہم پہ تو مشکلیں آتی رہتی ہیں یہ آزمائش آتی رہیں گی کبھی بڑی کبھی چھوٹی اور اللہ کی حکم سے ٹلتی بھی رہیں گی یہی زندگی ہے یہی زندگی کی روح دہات ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی امتحان گاں میں رہنے کا طریقہ ہے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوگا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور پھر دوسری بات ہے کہ اتنی مشکل سیچویشن میں بھی آپ دعوت اور تبلیغ دے رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت خوبصورت پیغام اور نمونہ یہاں پہ اس سوائے یوسف علیہ سلام سے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو دعوت دینی ہے کس حال میں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کس جگہ میں قید خانے میں وہ آپ سوچ لیجئے کن کو دعوت دے رہے ہیں دشمنوں کو مشکوں کو کافروں کو قاتلوں کو زانیوں کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر یہ پلے سے بانگ لیجئے وہ دعوت جو شاید ہماری زندگی میں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی جس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے انبیاء کی سنت موقع ہے ہر جگہ ہر وقت ہر خال میں بھاری بھرکم الفاظ مشکل الفاظ اپنی علمیت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں چھوٹا سا جامے سا ایفیکٹیو سا سیدھا سادھا کلیر کٹ دو ٹوک بات پہلے توحید کا تعرف کروایا عقیدہ رسالت بتایا عقیدہ آخرت بتایا اپنے نبیوں کا تعرف کروایا شرک کہتے ہیں دو باتیں آپ تو بتا دیں اور وہ کچھ پوچھ لیتی ہے اور اس وقت ہمارے پاس ہماری زبان بلکل ایسے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو اپنے لیے نا ڈیفرنٹ سیچویشنز کے لیے پانچ چھوٹے چھوٹے پندرہ بیس جملوں والے دو منٹ ڈیڑ منٹ کی ٹاک والے چھوٹے چھوٹے ایفیکٹیو خطبے تیار کر لیا کریں تاکہ جب موقع ملے جب کوئی سیچویشن اور انوائرمنٹ ہو یا جب کوئی ہمیں کہہ ہی دے جب کوئی ہم سے کچھ پوچھ ہی لے تو پھر ہم بڑی موثر جامع ایفیکٹیو دو ٹوک کلیر سا میسید دینے والے کچھ نصیب بن جائے اپنے لئے چھوٹے چھوٹے ایسے خطبے لکھ لئے تاکہ وہ آپ کے لئے دعوت کا ذریعہ بن جائے پھر ان میں سے جس کے مطالق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بادشاہ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا رب سے مراد یہاں شاہ مصر ہے اور یوسف کئی سال کتنے سال کہا جا رہا ہے بزعسنین عربی زبان میں بزعسنین جو ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دہائی اور ڈیکیٹز انگلش میں کہتے ہیں اردو میں یوسف علیہ السلام ایٹ ٹو نائن یئرز جو ہیں وہ قید خانے میں رہے اور کتنی دی رہے اللہ جب تک چاہتا تارہ اللہ نے بھولا دیا اللہ نے اس قیدی کو جو آزاد ہوا تھا اللہ نے اس کے ذہن سے مٹا دیا اور جب جہاں اللہ نے رہائی کرنی تھی اور قید سے نکالنا تا پھر اللہ نے آگے اس کے وسیلے حکیم رب نے خود ہی خود پیدا فرما دی ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ساتھ موٹی گائے ہیں جن کو ساتھ دبلی گائے کھا رہی ہیں اناج کی ساتھ بالیا غری دوسری ساتھ سوکی ہیں اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تابعیر اور تم خوابوں سے تھے اللہ نے جب اللہ نے جب حضرت یوسف علی السلام کو اب قید خانے سے نکالنے کا بندوبست کرنا تھا تو اللہ نے وسائل اور اسباب بنا دی ہوتا کیا ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جب جہاں اللہ چاہتا ہے وہ اس کے اسباب اور وسائل بنا لیتا ہے اور کی دعوت آئی تھی تو فوراں عزیز مصر آ گیا وہ کوئے میں ڈالے گئے تو کچھ دیر کے بعد کافلہ آ گیا وہ غلاموں کی منڈی میں بیٹھ گئے تو عزیز مصر نے آ کے خرید لیا پھر جب تحمت لگی تھی تو گواہ فوراں پہنچ گیا وہ تکلیفیں آتی گئیں سلام کے لیے قید خانے سے نکلنے کا ذریعہ بنا ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی تو اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس خواب کی تعبیر بتاتا او مجھے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے اس نے جا کر یوسف علیہ السلام کو کیا کہا یوسف ای یوسف سراب پا راستی انبیاء کی ایک لازم صفت صداقت ہے قان صدیق النبی اللہ نے قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا نبی بھی السادق الامین تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلے صفت سچائی اس نے کہی کیونکہ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی اے سرا پہ راستی مجھے اس خواب کا مطلب تو بتائیں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دوبلی گائیں کھا رہی ہیں ساتھ بالیاں ہری ہیں اور ساتھ سوکھی ہیں کہ شاید میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید دیکھ وہ جان لے اب یہ نو سال آٹھ سال کے بعد وہ قیدی جس کو رہائی اور نجات کی تعبیر بتائی تھی اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو پھر میرا بھی ذکر کرنا اور وہ وعدہ بھول گیا تھا اور وہ وعدہ فرموش اور وعدہ توڑنے والا وہ جھوٹا اب اتنے سالوں کے بعد آئے اور ایک نئے خواب کو لے کے آگئے اگر آج کے دنیا کو کوئی شخص ہوتا تو وہ کیا کرتا جھوٹے وعدہ خلاف میرے پاس کیا کرنے آگئے پہلے میں نے تجھے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بتائی تو بچ گیا اور پھر تو میں وعدہ خلاف کیا بار سال کے بعد موٹ آگے پھر ایک اور اس دوران میں جو فصلے تم کٹو گے ان میں سے بس توڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکالو اور باقی کو بالیوں میں رہنے دو پھر ساتھ برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے جو تم اس وقت جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا اس کے بعد ایک سال آئے جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر اور لائے عمل بتایا وہ تمہیں بعد میں بتاتی ہوں پہلے آپ یہ دیکھئے کہ جب اس بدہدی کرنے والے جھوٹے قیدی نے آٹھ سالوں کے بعد ایک دوسرے خواب کی تعبیر دکھائی پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے وہ جو جنتیوں کے صفات ہیں غصے کو پی جاتے ہیں معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی غصے کا اظہار نظر آ رہے کوئی غیث و غزم ناراض گی کہ کوئی جملہ کوئی باڈی مومنٹ کوئی لانگویج کچھ ایسا ادا نظر آ رہی نہیں غصے کو پی گئے ٹوٹلی اس کو ماف کر دیا برا بھلا کائی نہیں خفقی ناراض کی اگر یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو خوف تھا کہ مومے آگ کی لرگام ڈالی جائے گی یہ تو حق بنتا تھا اس شخص کا کہ ان کے پاس تعبیر کا علم ہے تو یہ اس کو بتائیں یہ تو حق تھا اور یہ تو فرض تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر کرائیسس سے نمٹنے کا طریقہ کار اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ پتا چلے گا کتنا کتنی دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا غصہ پینے کے بعد معاف کر کے احسان کر کے دکھا دیا کہ یہ بہنی 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 انبیاء نے کیا حضرت یعقوب نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے لئے تو پریسیڈنس موجود ہے جنت کے رستے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پوری سکل اور اپنی پوری نالج کے مطابق ان کو بتایا کہ پہلے سات برس ایسے ہوں گے کہ تمہارا فصلیں جو ہیں وہ اگیں گی اور تمہارے غلے جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس کے بعد اگلے سات سال ایسے ہوگا کہ بارش آئیں گی ڈراؤٹ ہوگا فصلیں رک جائیں گی خوشک سالی ہوگی اور اس کی وجہ سے فیمن اور کہت ہوگا یہ تو خواب کی تعبیر تھی کہ موٹی گائیں پہلے سات تھاتی اور دبلی گائیں جو ہیں وہ اگلے سات سال لیکن یہ خواب کی تعبیر کے ساتھ لائے عمل بھی اس فیمن اور اس کہت سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ جو پہلے سات سال تمہاری فصلیں اگیں گی ان میں سے جتنا تمہارے لئے ضروری ہوگا بیر منمم اس کو کھانا ضائع کر کے اڑاتے اور ضائع نہ کرتے پھر بلکہ جو باقی گندم اور گہ ہوں ہیں اس کو ان کی بالیوں اور سٹوں میں ہی رہنے دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم کے سٹوں میں سے بالیوں میں سے دانے نکل جاتے ہارویسٹنگ وغیرہ کے بعد تو دانے جو ہیں ان کے اندر اگر اس دانے کو اس کی بالی ہی میں رہنے دیا جائے تو وہ محفوظ رہتے اور سالہ سال بھی اگر اس کو گودام اور گرنیریز میں رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ سارے کا طریقہ بتایا کہ ضرور سے زیادہ جو ان کو اپنے گودام اور گرنیریز میں ان کی اور اپنی ساری گائیڈنس کس کو دے رہے ہیں کافر فاسق ظالم جابر بت پرست قوم جس نے ان کے اوپر الزام لگائے ان کو غلام بنایا اور پھر قید خانے میں آٹھ سال گلنے کے لیے پھیک دیا ایسے دشمن اور ظالم کے لیے اپنا سارا علم اور فن لگا رہے ہیں یہ ہے علم اور فن اور کھونر کی امانت کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو علم دیتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اس کو اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگانا اس کی امانت داری کا حق ہے اور جو نہیں لگاتا سٹراتیجی اور پولیسی بتانے والا اتنا صاحب علم جس کو تعبیر کا بھی علم اور جس کو آگے کی بھی اتنی سٹراتیجک انفرمیشن ہے اس کو میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرستاد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور رب سے مراد یہاں پہ شاہی مصر ہے اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے آپ دیکھیں آٹھ سال قید خانے میں رہنے کے بعد آپ باد شاہی مصر کی طرف سے دعوت نامہ آرہے ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں تو گورنر ہاؤس سے بڑے حاکم کی طرف سے ایک قید خانے میں آٹھ سال پڑھے وے قیدی کو دعوت نامہ آرہ ہے لیکن کوئی پروائی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے اصل میں دنیا کے حاکموں کا تو رو بھی نہیں ہے نا احکم الخاکمین کی صفات دل میں گھر کر چکی ہے کہ کرنے اگر نبی یا دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والوں کے دامن کے اوپر کسی بدکاری کا کسی الزام کا دھبا ہوگا تو ان کی دعوت میں تاثیر نہیں رکھے گی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلکل ابتدائی دعوت میں کیا حکم دیا گا تھا اپنے لباس کو پاک رکھیں اور اس میں ایک مطلب یہ تھا کہ اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں اور آزمائش اور جو الزامات ہیں اس سے پاک رکھیں اس پر بادشاہ نے انہوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجحانے کی کوشش کیتی بے شک وہ بالکل سچا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرص یعنی یہ جو میں نے بادشاہ کے ہر کارے کو واپس بیج کی اس سے میری غرص یہ تھی کہ عزیز میرا مالک جس کا میں امانت دار تھا میں عزیز میرا یہ جان لے کہ میں نے درپردہ خیانت نہیں کی کیونکہ آپ کو بت ہے کہ نبیوں کے لیے دو صفتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو وہ سچے ہوتے ہوتے اگر نبیوں کے اندر خیانت کا کوئی تصور آ جائے تو پھر تو اللہ کے دین کی تعلیمات پہنچائی نہیں جا سکتی عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے درپردہ خیانت اور نمک حرامی نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرے گا کرتے ہیں ان کی چالوں کو لکھامیابی رکعہ پر لگاتا ہی نہیں ہے میں نے کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکسات ہی ہے اللہ یہ کہ تھاکے رکھی گئی اب تکلیفوں کا دور کٹ گیا لیکن آپ دیکھیں کیسے جس جگہ پر پہنچانا تھا اللہ کے حکم سے وسائل اور اسباب پیدا گوتے گئے تھے اور حلیم اور حکیم کے حکم سے اب این اس جگہ پر قضی یوسف علیہ سلام پہنچ گئے جہاں اللہ کا مقصد اجنیچ اتار چڑھاؤ گرمی سردی توفان و آزمائش میں سے بھٹی آزمائش کی بھٹی میں سے گزار کے آزمائش کی بھٹی میں پکا کے کندن بناتا ہے اللہ نے کیسے مختلف رودہ دی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھا پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں رکھا پھر اس حکومت عودہ اقتدار سب کچھ نواز دے اسی دن کے لیے اٹھا کے رکھا گیا آگے چلنے سے پہلے بات پلے سے باندھ کے اٹھئے گا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے تو آزمائش شرط ہے اللہ آزمائے کا ضرور اپنے کام زندگی اگر خود چاہتے ہیں کہ ہم یا ہمارے بچے دین کے کام کے لیے تبلیغ اور اشارت کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیے جائیں تو یہ جو بہت آسان سہل لگجوریس اور کمفٹیبل زندگی ہے نا اس میں سے نکل کے ہارڈشپز کو ایکسپوز ہونا پڑے گا ہمارا حال تو یہ ہے نا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لخو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسان ہمارے بچوں کا حال یہ کہ ان کی خواہشیں ان کی آرزویں ان کی مو سے نکلنے سے پہلے ہم اس لیے پوری کر دیتے ہیں کہ کئی پرسنیلیٹی میں کامپلیکس کا شکار نہ ہو جا ان کو زندگی میں کوئی ہارڈشپ نہ دیکھنی پڑے جب تک ہارڈشپ نہیں دیکھیں گے رگڑے اور مانجے نہیں جائیں گے تب تک اس کام کے لئے منتخب نہیں ہوگی ایسے بھی آپ کو پتہ ایک درخت کے جب اگلے چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے تو جو پودے اس کی چھاؤں میں ہوتے وہ کبھی تناور درخت نہیں بنتے ہمیشہ چھوٹا پودہ وہی تناور درخت بنتا ہے جو چھاؤں سے باہر دھوپ میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راہ خق میں جمنے اور دٹنے اور استقامت کی توفیق رائے حضرت یوسف علیہ سلام کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ کی میرے بارے میں کیا رائے ڈیولپ ہو چکی ہے بادشاہ مجھ پر اعتماد کرتے اور میرے سمجھ گیا تو یوسف علیہ سلام نے موقع محل سمجھتے وے خالات کی نزاکت سمجھتے وے فوراں کیا کہا آپ سمجھتے کہ میری امانت پر آپ کو بھروس ہے تو کیا کہا ملک خزانے پر میرے سپورت کر دیجئے آپ جو کہہ رہے کہ میں امانت دار ہوں تو پھر ملک خزانے میرے سپورت کر دیجئے میں کیسا ہوں دو اصول تو بڑے واضح نکلتے حضرت یوسف علیہ اور پتہ چلا کہ بادشاہ وقت کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے تو انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور بادشاہ وقت سے حکومت عددہ اقتدار پوزیشن پوسٹ اور ڈیزیگنیشن مانگ لی کوئی یہ بات ذہن نشین کر لی جئے کہ دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کی دین کے نفاظ کے لیے دین کے غلبے کی نیت سے اگر کوئی شخص حکومت عددہ اقتدار پوزیشن پوسٹ مانگ تا ہے یا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا سٹرائیف کرتا ہے یا سٹرگل کرتا ہے یا سیاسی کام کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے وہ شریعت میں نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ حرام ہے نہ پسند ہے نہ اسلام وہ کہا گیا نا جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ سیاست کو دین سے الگ کرنے کا تصور شریعت کا طریقہ اکار نہیں ہے حکومت عددہ اقتدار میں پھر دہر آ رہی ہوں اس تصور کو زہن نشین کر کے آج اٹھئے گا حکومت عددہ اقتدار حاصل کرنے والا اگر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اور اپنی نامبری اور شورت یا اپنی کوٹیاں یا جائدات بنانے کے لیے نہیں دین کے غلبے کے لیے اسلام کی استقامت کے لیے دین کی حفاظت اور نفاظ اور تبلیغ کے لیے حکومت عددہ اقتدار مانگنے کے لیے ووٹ مانگتا ہے کوشش صحیح کرتا ہے سیاست کی میند کرتا ہے یا کسی قسم کی دور دوب کرتا ہے تو یہ این سنت انبیاء ہے یہ این حضرت یوسف علیہ السلام محسن حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی محربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو کیا آپ نے حکومت عددہ اقتدار نہیں لیا تھا کیا آپ مدینہ کے سربراہ نہیں بنے تھے کیا آپ مدینہ کے سپہ سالار عظم اور آپ مدینہ کے چیف جسٹس نہیں بنے تھے کیا آپ نے ان عدوں کا انکار کیا تھا نہیں دین کے غلبے کے لیے حکومت اقتدار کی دور دوب کرنا بھی غلط نہیں اور دور دوب کرنے والے افراد اور گروہ اور جماعتیں بھی غلط اگر آج جواعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے تو یہ این شریعت اور خدا کے حکم کے مطابق اور انبیاء سنت کے مطابق کر رہی اللہ ہمیں ان کی حفاظت اور ان کی معاونت میں اپنا کردار ادا کرنے اور ان کا زور بازو بننے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے حفیظ علیم اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو ملک مال ملک سرخد ملک راز اس کی مادنیت مادنیات اور سب سے بڑھ کے آج کے ملک کی جوہری طاقت کی حفاظت کرتا اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو علیم ہوتا ہے امین ہوتا ہے مانت دار ہوتا ہے چور خائن ڈاکو لٹیرا ملک کے خزانے بیچ کر اپنی سویز اکاؤنٹس اور اپنی تجوریاں برنے والا نہیں یا علمون الكتاب جن کے پاس قرآن اور حدیث اور الكتاب کا علم نہیں ہے وہ تو جاہل ہے وہ تو امی ہے انپڑھ تو اچھا حکمران وہ ہے جو امانت دار ہے جو حفیظ ہے اور جو علیم ہے اللہ ہمیں ایسوں کو اپنا حکمران بتانے کی توفیق اتاف فرماؤ اللہ ایسے ان کا زور بازو بن کے اپنی ریاست کو ایسے حکمران سونپنے کی ہمیں توفیق اتاف فرما اسی طرح ہم نے اسر زمین میں یوسف علیہ السلام کیلئے اقتدار کی راہ ہم بار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنالے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہمارا نہیں جاتا اور آخرت کا عجر ان لوگوں کیلئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آگئے اور اس کے ہاں حاضر ہوگئے یہ کیا کرنے آئے اور کیوں اور کیسے آئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی تلاش کرنے کیلئے نہیں آئے تھے کہ ہم ڈھونڈے کہ وہ کہاں پہنچیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ کوئی ڈھونڈنے کی غرض سے نہیں آئے تھے اصل میں کیا ہوا تھا اصل میں وہ ہوا تھا جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سچے خواب کی تعبیر بتائی تھی سات سال کھیتی باڑی کرنے کے بعد پھر سات سال بڑے سخت خوش سالی کے آئے تھی بارشیں رک گئیں تھی اور پھر خوش سالی ایسے مسلط ہوئی تھی ساری دنیا کے متفرق علاقوں میں بہت برا کہت اور فیمن بارتے لیکن اس خوش سالی کے باوجود کہت سالی اور فیمن سے کونسی بستی بچ گئی تھی مصر کی بستی بچ گئی تھی مصر کی بستی کے پاس اتنا غلہ تھا کہ صرف اپنی ضرورتوں اور اپنی ریاست اور قوم کے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا بلکہ سپر فلویس ضرورت سے زیادہ تھا کہ وہ دوسری بستی وں کے لوگوں کو غلہ ایشو کرتے تھے لوگ کافلوں میں ان کے پاس آتے تھے اور پر خیڑ راشن لے کے جاتے تھے یہ برادران یوسف تو غلہ اور راشن لینے کے لیے آئے تھے مصر میں آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ مصر کی بستی جو شاید ورست ہٹ تھی اس خوشک سالی سے اردگرد کے علاقوں میں تو پھر بھی اتنی خوشک سالی نہیں تھی یہاں پہ سب سے زیادہ خوشک سالی اس علاقے بھی ہوئی تھی کیونکہ یہاں کے بادشاہ نے وقاب دیکھا تھا اس میں سب سے فیوز و برکات تھی جس زمین کے خطے کو وہ حکمران مل جائیں جو امین ہو جو حفیظ ہو جو علیم ہو پھر ان کی برکات اور فیوز جو اللہ کہتا ہے نا کہ جب اس کو تھام لوگے تو میں تمہیں رز بھوں گا جو تمہارے پاؤں کے نیچے اور تو تمہارے سروں کے اوپر سے ابلے گا یہ ایسے حکمران کی برکات اور فیوز تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ساری سٹرائٹیجی اور پالیسی تھی اور ان کی برکات اور فیوز تھی کہ انہوں نے کیسے امانت داری سے غلے کی حفاظت کی تھی اپنے علم کو پورے کا پورا اس ہمارا ملک ہمارے ملک اور ہمارے سوبوں کی سونہ اگلنے والی زمین ہیں ہماری سونہ اگلنے والی زمین خاص طور پر پنجاب کی زمین تو سونے کی کھیتیاں اگلنے والی زمین اور پھر پنج ند پانچ دریاؤ والی زمین اور صرف یہ کب ہے اللہ کی تو مزید نعمت کہ یہ پنجاب کی زمین پانچ دریاؤ والی زمین ہی نہیں ہے بہترین کنال ایریگیشن سسٹم نہری یا پاشی نظام دنیا کا بہترین ہماری پنجاب کی سرزمین پر سارے اسباب بھی اور پھر میندی جفا کش نسل در نسل آبائی آبائی کسان تاجر وہ اس کی کسان سارے اسباب ہماری کھیتی باڑی کے اور اگرکلچر کے بہترین موجود ہیں لیکن ہمارا حال اب یہ ہو چکا کہ ادھر ہماری گہوں اور گندم کی فصلیں کٹتی ہیں اپریل اور مئی بھی ہماری فصلیں کٹتی ہیں اور دون ہی تو تین مہینے کے بعد ہمارے حکمران کشکول لے کر غلہ اور گہوں ہمارے حکمران حفیظ نہیں ہمارے حکمران عالم قرآن عامل قرآن حامل قرآن نہیں اس لئے تو یہ نتائج ہیں جو ہم آج بھگت رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہ حاضر ہو گئے انہوں نے پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے حضرت یوسف علیہ سلام نے اس لئے پہچان لیا تھا کہ انہوں نے اپنا علاقہ بھی بتایا تھا اپنی بستی اپنے والد کا نام بھی بتایا ہوگا اور پھر دس بھائی تھے اونچے لمبے بلکل ان کے خلیے ویسے انہوں نے پہچان لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لئے نہیں پہچان کہ جب کوئے میں پھینکا تھا تب تو سترہ سال کا بھائی تھا پتن یہ بھی داڑی اور موچ بھی آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی اور پھر سترہ سال کا بھائی یا پینتی سال کا نوجوان اتنا بن چکے ہیں اور پھر باریش ہیں اور پھر بارو بادشاہ مصر کے بن چکے انہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم اپنے جابر اپنے قاتل بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور خود بادشاہ مصر ہیں مجھے بتائیں اس وقت ہر چیز کی طاقت ہے کہ نہیں صرف انگلی کا اشارہ اور سپائی ان کی گردنے کٹ کے دھیر کر کے رکھتے تھے صرف ایک لفظ کا اشارہ ایک آنکھ کا اشارہ ایک ہاتھ کا اشارہ تھا انتقام کی انتقام کی طاقت ہے آپ نے اسی لئے فرمایا تھا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں انتقام کی طاقت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے قازمین الغیس پر جو اور یہ یوسف علیہ السلام پی بھی گئے تھے معاف بھی کر دیا تھا اور احسان بھی کیا تھا رہے احسان ہی تو تھا بنتا تھا ان کو غلہ دینا ساری زندگی کی مشکلات اور رودات جو ظلم کی چکی میں پسے تھے وہ کہتے ہیں نا عمر میری تھی اس کو بسر اس نے کیا ساری رودادیں تو ان بھائیوں کی وجہ سے آئیں تھی ساری مشکلات تو ان کی کرنی کی وجہ سے آئیں تھی نہ وہ کوئے میں پھینکتے نہ یہ ظلم کی اندھیر نگری کی زندگی گزارتے اب ایسے ظالم کھڑے غصہ پی گئے ماف کیا مجھے بتائیں حق بنتا ہے کہ غلہ دے کر بھیجیں کے نہیں یہ کہہ سکتے تھے نہ جب فیلٹر ہو جا میں غلہ نہیں دوں گا لیکن نہیں احسان کیا غلہ دے کر پھیجا یہ ہے جنتیوں کی صفت جب ان کا سامان تیار کر وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بیرے پاس لانا میں آپ کو بتاؤ کہ ہم شاید یہ ہیومن نہیں ہے شاید یہ ہیومن نہیں ہے شاید ان کے جذبات ہی نہیں تھے شاید ان کو دکھ نہیں آتا تھا شاید یہ اداس نہیں ہوتے تھے شاید ان کو غم نہیں ہوتا تھا ان کو جدائیاں نہیں تر پاتی تھے ایسے لگنا شروع ہو جاتے کہ یہ روبوٹس ہیں کوئی نہیں روبوٹس نہیں تھے ان کو دکھ ستاتا تھا ان کو غم آتا تھا ان کو جدائیاں تر پاتی تھی یہ اداس بھی ہوتے تھے یہ تر پتے بھی تھے یہ پھر بھی اللہ کی رضا پر شاکر رہتے تھے اتنی دیر کے بعد جب موقع ملتا ہے تو یہ خاخش نکلتی ضرور ہے وہ بینی امین کو دیکھو تو صحیح میرے چھوٹے بھائی کو اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر آنا نظر آ رہے وہ خواہش وہیں ہے وہ چدائی کا احساس وہ زخم لگا ہوا ہے اور پھر ہر ہر باز ماتے ہیں پھر یہ لوگ واپس ضرور آئے پہلے ٹیمٹیشن دے کے پھر دھمکی دے کے پھر زیادہ مال واپس کر کے کیا کیا کرتے دیکھتے نہیں ہمیں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہمیں کیسا اچھا میمان نواز ہوں اور اگر تم نہیں لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لی کوئی پہلے ٹیمٹیشن دی ہے پھر دھمکی دے رہے میرے پاس تمہارے لی کوئی غلہ نہیں بلکہ میرے قریب بھی نہ پھٹک انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے والد صاحب اسے بھیجنے پر آزی ہو جائے ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا ان لوگوں نے غلے کی اوز جو مال دیا وہ بھی چھپکے سے ان کے سامانی میں رکھ دو یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کے وہ اپنا واپس پایا وہ مال پہچانیں گے اس فیاضی پر احسان من دوگے عجیب نہیں کہ پھر پلتے جدائی کا احساس بہت زیادہ ہے اور ملنے کی آرزو بہت زیادہ جب وہ اپنے باپ کے پاس کہے تو انہوں نے کہا ابباجان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا لہذا آپ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کے آئے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں بھائی جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا بروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا اور پھر کیا کہا وہ جو عادت ہے نا کہ اللہ سب سے بہتر محافظ ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے وارے حضرت یعقوب کا وہ سکسیسفل پیرنٹنگ کا طریقہ ہے نا کہ بات بات میں موقع محل کے لحاظ سے کیا کروار ہے اپنے رب کی نہ پیچان کروار ہے یہاں پہ جو صفات کی پیچان ہے وہ کروار دی آپ دیکھیں گے کہ یہ کام ضرور آئے گی پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا تو مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اب باجان ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا بس اب ہم جائیں گے اپنے اہل اور یال کے لئے رسط لائیں گے اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بارش اتر اور بھی زیادہ پر ہیڈ راشن ملتا تھا تو انہوں نے کہا ہم بینی امین کو لے کے جائیں گے تو پر ہے ایک اور بندے کے راشن کا بھی ازافہ ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تو تم اللہ کے نام پر مجھے وعدہ نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضروری لے آوگے اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے وعدے دے دیئے تو اس نے کہا دیکھو اللہ ہمارے اس کول پر نگے بان ہے پھر اس نے کہا اے میرے بچوں مصر کے دار سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیعہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کی ہے جس کو بھروسہ کرنے اسی پر کریں یہ حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں کہا اس میں دو حکمت عمل سمجھ من یہ میرے یارہ بیٹے کٹھے ایک دم سے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کیا ہے کہیں نظر برحق ہے نظر اوٹ کو ہانٹی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی تو بس ان کو نظر کا اور حسد کا ایک فکر ہوا اور اس حسد سے بچانے کیلئے کہ یک دم ایک دروازے سے مت داخل ہو بہر اور دوسری بات یہ تھی کہ 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 سالی کا دور تھا اور اس فیمن میں ظاہر جب فاقہ اتنا تھا تو لوٹ مار رہزنی اور چوڑی اور ڈگیتی کا امکان بھی ایسے حالات میں بڑھ جاتے تو زیرک تو بڑھے تھے ان کو یہ لگا کہ اگر یہ اونچے لمبے سوہ نوجوان دندنا تے ایک دروازے سے گھسیں گے آپ کو پتہ شہروں کی فسیلے ہوتی تھی اور فسیلوں میں دروازے ہوتے تھے اب ایک دروازے سے جب یہ گھسیں گے تو پتہ نہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کو یہ رہزن چور آگیا اور چور سمجھ پکڑ نہ لی ج تو گویا جو کسک تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کر لی اور ساتھی توقل کر لیا کیا حصول پتہ چل رہے توقل کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف توقل کیا جائے اور دنیاوی کوشش اور صحیح اور ایفرٹ نہ کی جائے توقل بھی یہ ہوا کہ جب وہ اپنی باپ کی ہدایت کے مطابق اچھا یہ کچھ تبدیلی سینے آنے لگی اب اپنے اب جان کی کچھ باتیں ماننے لگ پڑے ہیں کچھ چھوڑے چھوڑے پہلے تو مان کے نہیں دیتے تھے ہر الٹا کام کرتے تو گستاک ہی کرتے تھے اب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ کام نہ سکی ہاں بس یاکوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی نا اسے دور کرنے کیلئے اس نے اپنی کوشش کر لی تھی کوئی کوشش اور ہیلا کریں ہوتا ہے انڈ آف ڈی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن اپنی کوشش اور صحیح حلال حدود کے اندر کرنی ہے اور پھر اللہ کی مرضی پر رازی برازہ رہ کر توقع کرنا ہے یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا بھائی تو بھائی ہوتا ہے بھائی تو بڑا پیارا ہوتا ہے اور پھر اتنے سالوں کے بعد بھائی ملا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی ملاقات کا وقت ہے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا کتنے سالوں کے بعد یہ دو تکلیفوں والا پیریڈ اس کے بعد بھائی مل رہے بھٹ نہیں پڑے کوئی دنیا کا بندہ ہوتا تو وہ جو کہتے ہیں اپنا پریشر ریلیز کرنے کیلئے کتھارسز کے نام پر ہاں آتش فشا کی طرح کوئی ان کی شکوے کوئی ان کے شکایت ان بھائیوں کی کوئی غیبت ان بھائیوں کے کوئی تن نتش کوئی ان کی بری بات کچھ تو دل کا بوجھ ہلکہ کرتے نہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا ضبط نفس ہے کیا ضبط لسان ہے کیا سیلف کنٹرول ہے اتنی دیر کے بعد وہ بھائی ملے ہیں اس کو بلایا کوئی نیگٹیو بات ہے ہی نہیں ہے کوئی غلط کانورسیشن ہے ہی نہیں یہ محسن ہوتے ہیں جن کے اخلاق میں جن کے معاملات میں جن کے دل کے اندر کی دنیا صاف ہوتی ہے جنتی آپ نے فرمایا جنتی وہ ہوتے جن کے دل پرندوں کی طرح صاف ہیں یہ ہیں وہ محسن اور یہ دنیا میں ہوتے ہیں اسے محسن اسے بتا دیا کہ میں داد ہی نہیں ہے ماضی گزر گیا بس گزر گیا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں کتنی پوزیٹیوٹی ہے جس اگنور جو وہ کر چکی ہیں دل کو نہ لگا جو انہوں نے کیا اللہ ہمیں اتنی مصبت سوچ اتاف فرما دے اللہ ہمیں اتنا زبط نفس اور سیلف کنٹرول اور اس نے اخلاق عطاب فرما دے جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا یہ کیا تھا اللہ سکایا یہ ایک سونے یا چاندی کا نقش نگار پیالہ تھا حضرت بنی امین کو جب یوسف علیہ السلام رخصت کرے تو جیسے ہم ایک نشانی سی نہیں دیتے ایک توفہ ایک حدیہ ایک نشانی دی ہے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو رخصت ہونے سے پہلے اور ان کے سامان میں رکھ دیا لیکن ایک اور ہپننگ بھی رون نمائے ہوئی ایک پکارنے نہ لیے جائیں لیکن ہوا کیا ہوا وہ نہیں جو حضرت یاقوب علیہ السلام نے چاہا تھا خلیل اللہ کے پوتے ہیں حضرت زاگ کے بیٹے ہیں خود نبی ہیں اتنے بڑے نبی ہیں لیکن ہوا وہ نہیں جو انہوں نے چاہا ان کی ترقیبیں کام نہیں آئیں اسباب اللہ کے کارگر ہوئے ہوا وہی جو اللہ نے چاہا تو پھر جھولی کس کے آگے پہلانی ہے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کریں کیونکہ تکلیف جس کے حکم سے آتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرق اور ہر غلط خاجت روائی سے بچنے کی توفیق تھا اے کافڑے والو تم تو چور انہوں نے پلٹ کے کہا تمہاری کیا چیز ہو گئی ہے سرکاری ملازم انہیں کہ بادشاہ کا کیا کھو گیا سوا سوا ہوتا ایک ناپنے کا پیمانہ جو ایک سا کا ہوتا سا سوا جو ہے ناپنے کا تو پیمانہ ہمیں نہیں ملتا اور ان کے جمع دار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کیلئے بارش اتر نام ہے یعنی جو لا کے ہمیں دے گا اس کو ہمیں ایک بندے کا راشن دے دیں اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم اسلامی ریاست میں سزا ان کی اپنی شریعت کے مطابق دی جاتی ہے اور اللہ نے اسباب بنائے تے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں جو حکومت ہی اس میں چور کی یہ سزا نہیں اللہ چاہتا تھا کہ وہ چور کی سزا میں بینی امین کو واپس رکھا جائے انہوں نے کہا جس کے سامان میں وہ چیز نکلے گی وہ آپ ہی سزا میں رکھ لیا جائے گا ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خجی سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے سے مراد اللہ کہہ رہا ہے میں نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ کی ایسا چاہے ہم جسے چاہتے ہیں بلند درجے دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے یہ جو روداد ہوئی اس کے بارے میں مختلف توجیحات مفسرین لکھتے ہیں کچھ تفسیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت تلاشی کا حکم دے دیا پہلے خودی پیالہ رکھا اور پھر خودی دھنڈیا اور الواز لگوائی اور تلاشی لی تو پیالہ نکل آیا یہ جو توجیح بتائی جاتی کچھ تفسیر میں یہ نبی کے شایان شان نہیں یہ ایک سب سٹینڈرڈ سی بات ہے کہ پہلے خودی رکھا پھر خودی الزام لگا دیا یہ نبی کے شایان شان اور نبی کی سنت اور اخلاق کے مطابق معاملہ نہیں ہے اصل میں یہاں پر بھی اگر آپ غور کرے تو پہلے جیسے میں نے آپ کو ہائیلائٹ کی حضرت یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا اور گمہ کیا تھا سوا گمہ تھا اور جو الگ الگ ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شال وغیرہ اور پلاننگ اور سٹرائٹیجی نہیں کی تھی وہ تو کنکارنٹلی اللہ کے کرنے سے اللہ دونوں بھائیوں کو ملانا چاہتا تھا اور یکجہ رکھنا چاہتا تھا جب سوا کی تلاشی لی تو سکایا مل گیا سکایا اپنی تدبیر سے یوسف کی مدد کی تو کوئی آپ واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور چال نہیں تھی یہ اللہ نے اسباب اور وسائل دونوں بھائیوں کو ملانے کی کی تھی اب یہ جب ساری چوری کی رداد ہوئی تو برادرین یوسف نے کیا کہا ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے کون یعنی بینی امین چھوٹا بھائی اگر یہ چوری کرے تو تعجب کی بات بھی نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے اللہ اکبر تو اب دیکھیں صحیح کے خلات کیا مو در مو حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے اور یہ جو بات انہوں نے کی نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کی ایک رودات کے حوالے سے انہوں نے واسطہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی نانی کے ننیال کی طرف جاتے تھے اور ان کی نانی کے جو ہمسائی تھی وہ ایک مشرقہ بد پرست خاتون تھی اور اس کے گھر بد تھے اب نبی تو بچپن سے بڑے سلیم فطرت ہوتے کراہت ہوتی ان کے دلوں میں شرکی تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس ہمسائی مشرقہ بد پرست عورت کے گھر گئے تو انہوں نے اس کا بد اٹھا لیا اور اس کو توڑ دیا یہ چوری نہیں تھی یہ بد پرست تھی اور شرکی نفرت اور کراہت تھی لیکن بہرحال بھائیوں نے یہی کہا کہ اس نے تو بچپن میں بھی اس ہمسائی عورت مشرقہ عورت کا بد چوری کیا تھا تو اس کو انہوں نے ریفر کی بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام کے مو در مو باہر شاہ وقت کے سامنے بیٹھے وے ہیں غلہ لے کر جا رہے ہیں خود ساری غلط کام کر زندگی میں اتنے طوفان مچا چکے ہیں ظلم کے اور اب حضرت علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کر کے دی ٹرائنگ ٹو گیڈ آوی آلس کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام یہ سن کر بات پی گئے حقیقت ان پر نہیں کھولی بس زیر لب اتنا کہ کے رہ گئے بڑے برے تم لوگ مجھے مو در مو جو الزام لگا رہے اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے جس کو پتاو نا کہ اللہ علیم ہے اس کے لئے سبر کرنا معاف کرنا انتقام سے رکنا تحمل کرنا بردباری سے پیش آنا غصہ پینا اس کے لئے آسان ہے جس کو رب کے علیم سمی بصیر ہونے کی پہچان ہے اخلاق حسنہ کی بنیاد رب کی پہچان ہی بنتی ہے انہوں نے کہا ہے سردار ازی اقتدار اس کا باپ بہت بورا آدمی ہے اس کی جگہ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ لیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ گے دوسرے کا رکھیں گے تو ہم ظالم گویا عدل کا بھی تقاظہ تھا ظلم کے خاتمے کا بھی تقاظہ تو ویسے حضرت یوسف کی خواہش بھی تھی اپنے بھائی کو رکھنے لیکن خواہش ات پر نائنصاف اور ظلم کے ساتھ عمل نہیں کر رہے تھے جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے یعنی پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کی کی کیونکہ وہ آپ کو وعدہ کر کے آئے وقت جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو گوشے میں جا کر آپ پس میں مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا اہد و پیمان لیا اچھا اب ان کو والد کے وعدے بھی یاد آ رہے ہیں کچھ تھوڑی سی تبدیلی سی نہیں ہو رہی اب با کی باتیں مان کے لگ دروازوں سے میں بھی داخل ہو کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے اچھا اب اپنی زیادتی اور ظلم کے بھی کچھ احساس اور اطراف سے ہونے لگے ان کی زندگی میں دلوں کی دنیا کچھ بدل رہی لگتا اب تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں گا تو والد کے اتنے فرما بردار اور اجازت کے اتنے پابند یا پھر اللہ میرے خق میں کوئی فیصلہ فرما دے اللہ کی پہچان آتی جاری اور پھر کیا کہتے ہیں وَا خیر الخاکمین اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے وال یہ کس کی بولی بول رہے ہیں کس کے الفاظ زبان پہ آرہے وہ جو بچپن سے باپ کی الفاظ سنے تھے رب کی پہچان کی الفاظ رب کی صفات کے الفاظ جو سنے تھے نا باپ کی زبان سے دیریکلی انڈیریکلی پیسیولی گفتگو میں مختلف موقع اور محل کے لحاظ سے وہ جو والد پور کرتے رہتے تھے نا وہ کترہ کترہ ڈالتے رہتے تھے نا رب کی صفات کی پہچان اب وہ رنگ لا رہی ہیں یہ باپ کی الفاظ اب بیٹے کی الفاظ بن کے یاد رکھئے گا بچوں کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ اپنی ذاتی نمونہ ہے جیسے اس کو بنانا چاہتے اس نانا چاہتے اس کو اپنا کے دکھا دیجئے یہ بہترین تربیت کا طریقہ ہے اور پھر رب کی پہچان اولادوں کو کروائی وی زائع نہیں ہوتی کہتے ہیں وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والے تم جا کر اپنے والے سے کہہ دو بچان آپ کے صاحب زادی نے چوری کی ہے ہم نے سے چوری کرتے وے دیکھا تو نہیں ہے جو کچھ معلوم ہوئے بس ہم وہ ہی بیان کر رہے اور غیب کی نگبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے پہلے تو سچ بولتے نہیں جھوٹ بولتے جھوٹے کا اعتماد کوئی نہیں ہوتا اب سچی بات بھی اللہ یہ ماننی مشکل ہو رہی ہے باپ نے داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دی ان کو تو نہیں پتاتا کہ وہ ہی روداد ہیں کچھ اور دوسرے بیٹے کے گمشدگی پر بھی کیا کہہ رہے صبر کیسا صبر جمیل میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا کیوں صبر کیوں ہو رہے کیا بائید ہے کہ اللہ مجھے ان سب سے لا ملائے وہ کیسا ہے وہ علیم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے جس کو اللہ کی ان دو صفات کی پہجان ہو جائے اس کے لیے سبر شکر ذکر اور ناؤمیدی والا کفر ہے نامائوسی کا گناہ ہے جب امید ہے اور اللہ پر توقل ہے تو سبر آسان ہے پھر وہ ان سے موہ پھیر کر پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف میں وہی پھر کہوں گی یہ لوگ سوپر ہیومن نہیں تھے یہ ہیومن تھے دکھ غم اداسیاں جدائیاں ان کو بھی رولاتی تڑپاتی تھی ویسے سابر شاکر راضی برز آتے کیونکہ اللہ کی پہچان ہو گئی ہائے یوسف وہ دل دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹو نے کہا خدا رہا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد ابھی کہا میں کیا کروں گا بڑا پیار حصول آیت نمبر ایٹی سکس کا میرا رونا میرا دھونا میرا شکوہ شکایت اللہ کی طرف ہے زندگی کے دکھوں اور غموں میں یہ بڑی خوبصورت سنت ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اپنا پیٹ لوگوں کے سامنے ننگا مت کیا کریں اپنی تکلیفیں دکھ لوگوں کو بیان مت کیا کریں ارے لوگ تو سن کے راضی نہیں اور پھر لوگوں کے پاس غیب کا علیہ نہیں وہ مشورہ بھی دیں گے تو کیا دیں گے اس عالم اس علام غیوب اس ماہ سے زیادہ پیربان محبت کرنے والے رحمان رب کے آگے جو مجیب ہونے قریب ہونے جو انہ رب اللہ سمی دعا اس کے سامنے اپنی ضرورتیں اپنی ہاشتیں اپنے دکھڑے رو لیا کریں وہ سنتا بھی ہے وہ خوش بھی ہوتا مانگنے سے وہ راضی بھی ہوتا ہے اس کو عبادت بھی سمجھتا دعا کو اور جھولی بھرتا بھی اور اللہ سے جیسا میں واقف ہو میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے جب یہ لوگ مصر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہیں عرض کیا اہل اہل سخت دیں اور ہمیں خیرات دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے سچی کون کس کو درست دیگی رہا ہے کون کس کو لیکی کا رستہ دکھا رہا ہے کون کس کو صدق خیرات کی ترغیب دل آرہ سچو تا ساری زندگی کے ظالم جابر ظلم کرنے والے قتل کی روداد کرنے والے آج میرے موں کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے صدق خیرات کی تلقین کریں گے یہ سنکر یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا انسان ہے نا رہا نہیں گیا اس نے کہا اب اپنی حقیقت جب کھول کے بیان کر رہے ہیں کتنے سالوں کے بعد کتنے ظلم اور جبر کی روداد کے بعد اور کتنے انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں ان پر غصہ پی کے ماف کر کے احسان کرنے کے بعد اب جب فائنلی زبان کھول ہی رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کیا ایمان والا انتاظ ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافق کی چوتی صفت کیا ازا خوسم فجر جب بات کرتا جھگڑا کرتا تو پھر پھٹ ہی پڑتا آتش فشان پھر پھٹ جلاتا نہیں وہ تو منافق ہے یہ تو مومن ہے یہ بات کریں گے تو پھٹیں گے نہیں اتنے انکاؤنٹرز کے بعد جب اب بولنے ہیں تو بولتے کیسا نپا تولے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا مطلب کوئی نارمل شخص ہوتا تو کہتا ہے قاتل ہے سالم ہے جابر ہے ظلم کی اندھیر نگری میں جانے والے بدہ دو جھوٹ بیمان منافق کوچ نہیں کتنا سیلف کنٹرول ہے کتنا زبان کے اوپر کنٹرول لگام ڈالی ہوئی ہے زبان کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا اور پھر یہ نکاح نلائک کو یہ نکاح احمق جب تم نادان تھے ان کی نادانی ان کی لائلمی ان کی جہالت کا احساس بھی دلوال وہ چونک کے بولے ہاں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے پھر کیا ہمارا کمال ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہائے سے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں چاہتا انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار یہ ایک ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کروگے تو پھر کیا ہوگا تمہارے جانی دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں گے یہ برائیوں کو بھلائیں یہ اطراف خطہ ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے انہوں نے جواب بیٹی کے قاتلوں سارے غستاخوں کو فرما رہے تھے اللہ تمہیں معاف کر دیا پھر باپ کا طریقہ تو رائج باتوں باتوں میں موقع محل کے لقات سے ان کو اللہ کی رحمت اور توبہ کی طرف مائل کرنے اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والے اور ماضی کی رودہ کوئی قصہ ہی نہیں ماضی کی کوئی کہانی نہیں یاد ماضی عذاب ماضی عذاب اللہ بھلا دے مجھ کو خافظہ میرا ماضی کی رودہ دی نہیں ارے گڑے مردے ہو کھیڑنے کی لو ضرورت کیا اب میں نے اپنے حال میں تمہیں معاف کر دیا آگے گی فکر کو جاؤ یہ میرا کمیز دے جاؤ میرے والد کے مو پہ ڈال دو ان کی بنائی پلٹ آئے گی اور اپنے اہل ویال کو لے کر میرے پاس آجا بنتا تو نہیں تھا کہ جاؤ اب جا کے وہی پہ فلسطین میں رہو اور میرے باپ اور ماں کو بھیج دو اور بینی امین کو یہاں پہ چھوڑ دو تم وہی پہ رو میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا میرے چیروں کو گیٹ لسٹ میرے سامنے سے نورمل ہوتا تو یہی کہتا جاؤ اہل ویال کو بھی میرے پاس لے جب یہ کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے قنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہو باپ تو باپ ہوتا ہے باپ کو تو علاق کی خوشبو آ بھی جاتی اور اچھی بھی لگتی ہے میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کے یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھا پہ میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کے قسم آپ تو بھی تک کسی پویان خب میں مبتل آئے پھر جب خوش کبری لانے والا آیا اس نے یوسف علیہ السلام کا کمیز یعقوب علیہ السلام کے موہ پہ ڈال دیا اور یہ موجزہ کیا ہوا یہ قیق بنائی اود کر آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے اب اصلاح ہو گئی ہے اب چینج اور تبدیلی دل بدل گئے سب بول اٹھے سپیر در راڈ ان سپوائل در چائل نہیں یہ کہاوت ہی غلط ثابت ہو گئی ان کا صبر ان کا تحمل ان کا معاف کرنا ان کی نرمی کرنا ان کا در گزر کرنا رنگ لے آیا سب بول اٹھے اب باجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کریں ہم واقعی خطا کار تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا پھر اللہ کی کونسی صفت جو یہاں پہ ضروری ہے تعارف کروانا ان کو بتانا انہو ہو غفور رہی میں تو بخشش طلب کروں گا جاؤ وہ بڑا غفور رہی میں تم بھی اسے بخشش اور رحم طلب کرو پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سہل خانہ پہنچے حاکم مصر کے مصر کے اتنے بڑے فرما روا اس وقت کی اس حکومت جو سپر پاور آف تا ٹائم ہے اس اتنی بڑی ریاست کے حکمران بن کے حاکم وقت ہے والدین آتے ہیں تو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ کا نمونہ ہے قصد یوسف علیہ السلام والدین والدین اولاد کتنی ترقی کر جاتی ہیں اولادیں کتنی ترقی کر جاتی ہیں آج کے زمانے میں کوئی کور کمانڈر بن جاتا ہے کوئی آئی جی بن جاتا ہے کوئی فورن امبیسیڈر اٹیشیز بن جاتے کوئی منسٹر کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے شاید ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں اببہ تو پتہ نہیں بڑا اولڈ فیشنڈ اببہ تو پتہ نہیں بڑا کٹڑ اببہ تو پتہ نہیں کونسے زمانے کی باتیں کرتا اور امہ تو پتہ نہیں خاصتی ہی رہتی نہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں پس سے پشت پھینگ دیتے ہیں اپنی ترقی کے چوبوں میں اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کو تو ساتھ اپنے دوستوں کو تو ساتھ اپنی ترقی میں شامل رکھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا یاد رکھ لیجیے یہ وہ موسن ہے انسان جب زندگی کے کسی شعبے میں ترقی کر جاتے کچھ بن جاتے کچھ اچیف کر لیتے ہیں نعمت اور کرم تو میرے رب کا ہوتا ہے لیکن دنیا پہ وسیلہ میرے ماں باپ ہوتے زندگی کے جتنی ترقی بھی کر لے اپنے والدین کو اپنی ترقی میں اپنے ساتھ رکھنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بالوالدین احسانہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آج میں تو کئی دفعہ یہ بات پروگرامز میں بھی کرتی ہوں کہ آج میرے ملک کا تو سانحہ ہے کہ آج ہماری اولادوں میں سے جو اولادیں ترقی کر جاتی ان کو ہنود اور نصارہ نے اپنا غلام بنا کے وہاں پہ رکھ لیا ہمارا سارا برین تو وہ لے گئے ہیں ہمارا سارا برین اور ڈالرز اور پاؤنڈز کی لالچ دے کے وہ لے گئے ہمارا برین اور وہ برین وہاں پہ ہے وہ مال کمار ہے اپنی زندگیاں بنا رہے ہیں اپنے اروج کے زینوں پہ چڑھ رہے ہیں ماں باپوں کو ڈالر اور پاؤنڈز پیج رہے ہیں ان بوڑے ماں باپ کو صرف ڈالرز اور پاؤنڈز نہیں چاہیے یوسف علیہ السلام موس ان کی سنت دیکھئے یا تو وہ اولادیں جو زندگی کی ترقیہ کر رہی ہیں ڈگریہ حاصل کر رہی ہیں جب ہم باپ بوڑے ہو جاتے ہیں وہ ضرورت مند اور خاجت مند ہو جاتے ضعیف اور کمزور ہو جاتے ان کو صرف ہمارے ڈالرز نہیں ہمارا ہاتھ ہمارا لمس ہماری مخبت چاہیے یا تو لوٹ آئیے ان والدہ ان کے پاس یا تو لوٹ آئیے اپنی محسنوں کے پاس اور اگر لوٹ نہیں سکتے ہیں تو پھر ان کو لے جائیے اپنے پاس ان کو بڑھاپے میں یہاں پہ ایڈیاں رگڑنے کے لیے اور سسکنے کے لیے اور تڑپنے کے لیے اور موت کا انتظار کرنے کے لیے صرف اپنی کولوں کا انتظار کرنے کے لیے یہاں پہ چھوڑ مچ جائی یہ سانحہ ہے آج میرے معاشرے کا ہر چوتھا پانچ ماہ گھر اس تکلیف اور عزیت سے دو چار ہے یوسف علیہ السلام پاس پہنچے تو انہ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے کمبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو میں اسے ماف کروں جو مجھے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ انبیاء کی سنت ہے یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور کہا چلو اب شہر میں رہیں اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے ارے امن چین میں تو ریتے ہی تاں پہ جبرہم کے رشتے ساتھ ہو بھائی تو بھائی ہے بھائی تو پشتیبان ہے بھائی تو زندگی کا سہارہ ہے بھائی تو محبت کرنے والا مہربان ہے اس سے کٹ کے رہو گے تو امن اور چین کیسے رہے گا گھروں میں امن کمبوں میں امر برادری میں امن تب ہی ہوگا جب بھائی کا دل بھائی سے جڑا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا بھائی بھائی سے الگ ہو گیا تو گھروں میں امن اور چین کیسے رہے گا محسن یوسف علیہ السلام نے امن کا طریقہ بتا دیا چلو گھر میں کٹھے رہے اس سے امن رہے گا شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کے اپنے تخت پر بٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے والدین کے آگے جھکنے والے والدین کی عزت کرنے والوں کی تو کائنات عزت کرتی ہے اللہ کی مخلوق عزت کرتی ہے سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے اس سے ہرگز کسی نبی کو کسی سوالے کو کسی قبر والے کو سجدہ کرنے کا تصور اور جواز نہیں ہوتا سب بے اختیار سجدے میں جھک گئے یوسف علیہ السلام نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے اس نے مجھے قید خانے سے نکالا آپ لوگوں کو سہرہ سے لاکر مجھے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دلوا چکا حضرت یوسف علیہ السلام موسن کا انداز دیکھ رہی ہے کہیں کوئی تکبر نہیں کوئی گھومنڈ نہیں کوئی نارمل بندہ ہوتا اتنی زندگی کی مشکلات اور اداد میں سے چڑھ کے کیا ہے حکمران مصر کا بن گیا اور خاندان کے آنے پہ پتہ نہیں کیسی ڈھنگے مارتا دیکھا میں کتنا بہادر دیکھا میں کتنا سیان اور سمجھدار دیکھا میں کتنا پاپڑ بیلے میں کتنا کلیور اور میں کتنا اپوچنسٹک اور میں کتنا انٹرپرائزنگ تم نے مجھے کوئی میں پھینک دیا تھا دیکھا میں اپنی محنت کے ساتھ کیسے بادشاہ بن گیا میں تو ہے ہی نہیں میں مجھے میرا کی اللہ کا ذکر کرتا ہے تکبر سے وہی بچتا ہے تو دل کو شکر سے بھرتا ہے یہ تکبر کی نفیدی کہا میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں دے دی اپی شیطان آپ پس میں بھائیوں میں فساد کون ڈالتا ہے فتنے فساد سے بچنے کا نسخہ کیا ہے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین اعوذ بکا ربی ایخزرونی اپنے گھروں میں امن رکھنا چاہتے بھائیوں کے درمیان بہنوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان قطع رحمی سے بچنا ہوگا اور قطع رحمی سے بچنے کے لیے لگاتار شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کی دعا کرنی ہوگی واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیرت پوری کرتا ہے وہ کیسا ہے حواظ آتی تھی والد کی پہچان اللہ کی یوسف یاد رکھنا رب علیم ہے حکیم ہے وہ اب نکل رہی ہے انہو ہو العلیم الحکیم اب پھر یہ سارا تعرف کروانے کے بعد پھر اللہ کا شکر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اے میرے رب تُو نے مجھے حکومت بخشی مجھے تُو نے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا تو اب آگے کیا کرنا بڑی پیاری دعا ہے زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سر پرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے سوالہین کے ساتھ ملا دے یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کے کسیں ہیں ان میں سے ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خاک کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو یہ تو ایک نصیخہ تھے جو دنیا والوں کے لیے ہے آسمان اور زمین ان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں ذرا توجہ ہی نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کی عذاب کی کوئی بلا انہیں دپوش نہیں لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنی جائے گی تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں تم سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان تھے اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہیں کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکہ یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتاب اس سے پہلے آئی ہوئی ہے انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اللہ احتنصر المستقیم اللہ سبحانہ تعالی یہ قرآن اور اس کی صورتیں یہ تیرا قلام جو نزول قرآن کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں تیری توفیق سے ہم مل بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ اس کو ہمارے لئے حدن بنا دے اللہ اس کو ہمارے لئے خدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ اس رحمتوں والے مہینے میں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کے اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کے جو تُو نے رحمتوں سے مالہ مال کر کے اس برقتوں والے مہینے میں ہمیں وقت کی برقت ہمیں آقاد کی برقت سخولتیں عطا کر کے ہمیں قرآن سننے سنانے کا موقع دیا ہے تو اللہ اپنی نظر رحمت سے اس کو ہمارے لئے حدائت کا ذریعہ بنا دے اللہ اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو اس قلام کو اللہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے ایمان میں پختگی کا ذریعہ ثابت قدمی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرم اللہ ہمیں اپنی پہچان فرقان برہان اطاع فرم اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ یوسف پڑھی احسن القصص مخسن حضرت یوسف علیہ سلام کا قصہ پڑا اللہ ہمارے اخلاق سوار دے اللہ ہمیں اخلاق کا خسن معاملات کا خسن عبادات کا خسنت فرما دے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنے کی فکر اور ذوق و شوق اطاع فرما دے یا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اللہ جب ہمیں کسی دکھ سے کسی تکلیف سے کسی ظلم سے آزمائے تو اللہ ہم پر کرم فرمانا اللہ اس تکلیف کے وقت میں ہمیں اپنی پہچان اطاع فرمانا اللہ دکھ کے وقت میں ہم سب کو سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ یاد رکھنے کی توفیق اطاع فرمانا کہ اللہ اللہ اس وقت ہم جو بولتے ہیں تو سن رہا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ ہماری دکھ کی ہماری تکلیف کی حالت کو جانتا ہے اللہ وہ ساری تکلیف تیرے علم ہونے کے باوجود اگر تیرے حکم سے آ رہی ہے تو اللہ ہمیں ایمان اطاع فرمانا کہ اللہ تیرے تیرے طرف سے حکیم رب اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ضرور پنہا ہے اللہ سبر اطاع فرمانا اللہ سبحانہ تعالی جب تیری طرف سے دکھ آئے غم آئے پریشانی آئے تو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق ضرور اطاع فرمائے اللہ اس تکلیف میں اپنی پہچان اطاع فرمائے ہمیں ذاکر زبان شاکر دل صابر جسم اطاع فرمائے اللہ تکلیف میں ہمیں راضی برزا رہ کر توقع کرنے کا عدب اور صلیقہ سجھا دے اللہ تکلیف وں کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے اللہ نظر احمد سب بہنوں نے جن جن بیماروں کی شفا کے لئے کہا ہے اللہ ان سب بیماروں کو شفا اجلہ کامل اطاع فرمائے اللہ میری بڑی پیاری میری بڑی موترم اور عزیز ساتھی اللہ ان کی نواسی بہت بیمار اللہ شفا اطاع فرمائے اللہ تکلیف کو کاٹ دے اللہ تکلیف کو دور کر دے اے شافی اس بچی کے لئے کافی ہو جا اللہ سبحان تعالیٰ اس نانی کی آنکھیں تھنڈی کر دے اس ماں کی آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ ان طبیبوں کے ہاتھ میں شفا تا فرما دے اللہ وہ جو سارا ٹرانسپلانٹ اللہ اللہ جس جس بیمار نے اپنے بیماروں کے لئے کہا اللہ کسی والدہ نے اپنی بیٹی کے لئے کہا کسی نے اپنے والد کے لئے کہا کچھ فوج شدگان نے اپنے فوج کچھ جستہ داروں نے اپنے فوج شدگان کے ایک سال کے بعد ان کی بخشش کی دعاوں کے لئے کہا اللہ بیماروں کو شفا اطاف فرما دے ہمارے بیماروں کو اپنے گھروں میں واپس لوٹ آ دے اللہ جن بہنوں نے اپنی بیٹیوں کے لئے رشتوں کے لئے کہا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما اللہ نیک سوال دین دار دین کے مدد گار اجواج میری سب بہنوں کو اپنی اولادوں کے لئے اطاف فرما دے یا اللہ کرم فرما یا اللہ فضل فرما اللہ رزق خلال اطاف فرما اللہ سبحان تعالی بے نمازیوں کو نمازوں کی توفیق اطاف فرما گناہ گاروں کو خدایت اطاف فرما اللہ گناہ گاروں کو توبہ کر کے پلٹنے والا بنا جو پلٹیں تو انہیں اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالحین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہ حاسب نا خساب میں یسیرہ اللہ اجیر نا من النار اللہ اجیر نا من النار رب ابنی لِعِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّة ربنا تقبل منا انك انت سمی الْلَلِيم وَتُبْعَلَيْنَا انك انت تَوَّاب الرَّحِيم آمین سُمَّ آمین